اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور قادیانی حضرات کے لئے ہدایت کی دعا دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ دو تین دن پہلے ہماری ایک لائیو سٹریمنگ میں ڈیویٹ تیہ ہوئی تھی قادیانیوں کا جو مربی ہے مبارک احمد جو کہ انگلینڈ میں ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ ہمارے ایک لائیو پروگرام میں آیا تھا اور سب کے سامنے اس میں تیہ کیا تھا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ چار سیشن ہم کریں گے جن میں سے دو سیشن قادیانی مربیوں کی مرضی کے ٹاپک پر ان کے اپنے چینلز پر ہوں گے اور دو سیشن جو ہے وہ میرے ٹاپک پر میرے ہی چینل پر ہوں گے تو ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ پہلے جو ہے میں جاؤں گا ان کے چینل پر اور ختم نبوت پر ان سے بات کروں گا اگلی ٹرن میں وہ میرے چینل پر آئیں گے اور مرزا صاحب کا دفاع کریں گے یہ بات تیہ ہوئی تھی اور آج چونکہ سنڈے تھا تو آج کے دن کے لیے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ آئیں ہمارے چینل پر اور ختم نبوت پر ہم سے بات کریں آج میں نے جانا تھا ان کے چینل پر لیکن دس بجے کا ٹائم تھا لیکن سات بجے جو ہے مجھے کال آئی ہے قادیانی مربی مبارک آمد کی اور اس نے آج کے پروگرام میں آنے سے انکار کر دیا اور وجہ یہ بتائی کہ میرے گھر میں کچھ مہمان آگئے ہیں اس وجہ سے میں آج فری ہوں فری نہیں ہوں میں نہیں آسکتا اور یہ تیسری بار ہے آپ کو ملوم ہوگا کہ پچھلے جمعہ ان کے وہ ایک مرزئی ہے عمران کالوں اس کے ساتھ بات تیہ ہوئی اس کے بعد اس نے انکار کر دیا کہ میں ڈیبیٹ نہیں کر سکتا اس نے کر دیا آگے مبارک آمد کو ہفتے والے دن تیم تیہ ہوا کہ آج ہم ڈیبیٹ کریں گے ہفتے والے دن وہ کالوں عمران کالوں جو ہے وہ آپ کے سامنے لاہیو آیا جہاں پہ اور اس نے کہا جی کہ آج مرپس ٹیم نہیں ہم فری نہیں ہم کل اتوار والے دن کریں گے اچھا یہ اتوار والے دن آ گیا تو اتوار والے دن مبارک مرزئی نے مجھے میسج کر گیا آج بھی ہم فری نہیں ہیں تو ہم پھر کبھی کریں گے ہم نے جو ہے وہ اپنی سٹریم کرنی ہے تو ایم ٹی اے کا پروگرام ہے تو یہ ہے تو وہ ہے یہ تین مرتبہ یہ ہو گیا کہ یہ ٹوپک تیہ کر کے ٹائم تیہ کر کے اس پر نہیں آئے آج چوتھی مرتبہ آج کا دن تیہ ہوا تھا آج پھر وہ کہہ گئے ہیں جی ہمارے مہمان آئے ہیں کیا ہر بار ان کو مسئلہ ہوتا ہے یا اس کے پیچھے وجہ کوئی اور چار بار ہو چکی ہے ایک ہفتے میں چار بار یہ ٹائم تیہ کر کے فرار ہو چکی ہیں آج بھی مبارک صاحب نے جو ہے وہ وعدہ خلافی کی ہے اور عذر پیش کر دیا کہ جی میرے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں تو اس لیے میں آج جو ہے وہ نہیں آسکتا ٹھیک ہے بندے کو کوئی پرابلمز کوئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں لیکن جب بندہ لگتار اس طرح کرنا شروع کر دے تو پھر شکوک و شبات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں کہ کیا ہر بار ہی اس بندے کو اسی وقت مسئلہ ہوتا ہے جو ٹائم اس نے تیہ کیا ہو تو برحال ایک معاملہ یہ تھا اس کی جو ہے وہ گرنٹی دی تھی آہ زکریہ صاحب نے جو کہ مربی ہیں ان کے اور شمس الدین بھائی اس کے گواہ ہیں زکریہ صاحب ان سے میں نے پوچھا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس بندے نے فرار ہونا ہے اس کو میں نے کہا کہ آپ یہاں اعلان کریں کہ اگر آپ آہ فرسٹ سیشن کے بعد مرزا صاحب کا دفاع کرنے کے لیے نہیں آئیں گے میرے ساتھ میرے چینل پر تو یہ اعلان ہوگا آپ کی طرف سے کہ مرزا صاحب اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں اس بات پہ وہ نہیں آیا اس نے کہا میں نے یہ نہیں کہنا کیونکہ اس کے دل میں چور تھا اس کو پتا تھا کہ میں نے بھاگنا ہے یا کوئی مسئلہ تو اس پر میں نے جو ہے یہ مبارک آہ سوری زکریہ صاحب کو کہا کہ بھئی آپ اگر اس کی گرنٹی دے دیں تو ٹھیک ہے میں اس کو یہ بات چھوڑ دیتا ہوں زکریہ صاحب نے لائیو جو ہے اس کی گرنٹی دی کہ ٹھیک ہے یہ آپ سے بات کرے گا اب جب اس سے بات تو یہ ہے تو میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے مہمان آگئے ہیں تو یہ پروگرام ہمارا ملتوی ہو گیا لیکن بعد والے اسی شیڈیول کے مطابق جو تیش ادا ہے ویسے چلیں گے تو مجھے جاتے ہو کہا گیا نہیں نہیں پہلے تو آج جو ہے وہ میں نے عمر نظیر بھائی کو بھی جو ہے وہ میسج کیا ہے کہ وہ زکریہ صاحب کو انفارم کر دے کیونکہ وہ گرنٹر ہیں تاکہ ہم ان سے بات آگے کی طے کر سکیں کہ آگے یہ بات کرنا بھی چاہتے ہیں یا تمام پروگرام جو ہیں ان سے ہی یہ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں تاکہ پھر ہمیں اپنی روٹین جو ہے اس کے مطابق اپنے دن تو ضائع نہ نہ کریں ان کے انتظار میں اپنے دوسرے پروگرام پھر جو ہے وہاں شیڈیول کریں اس کے بعد جناب آج میں گیا ہوں یہ آہ ان کا جو مربی ہے مائنڈ روسٹر میر سلیم میر اس کی سکریم پر اس کا حوال جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر بعد لیکن ابھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ شمس الدین پائی موجود ہیں ما شاید ان کو بھوک لگی ہوئی ہے تو ان کی طرف ابھی جائیں گے کیونکہ یہ گواہ ہیں سارے معاملے کے تو ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اب کیا کہتے ہیں کہ ان کے جو ساتھی ہیں مبارک صاحب آہ وہ گرنٹر تھے اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ بھائی آہ وہ گرنٹی دے رہے ہیں کہ آج یہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ کچھ مقول آدمی ہے تو ذرا آپ بتائیں گے شمس الدین بھائی کہ اب کیا سیچویشن ہے جی سب سے پہلے جتنے بھی ناظرین ہمیں سن رہے ہیں ان سب کو خاص کر کے مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اور دوسروں کے لیے ہدایت کی دعا ہے بلکل جو ہم نے کل ان سے گفتگو کی اور کافی لمبی ہماری ان سے بات ہوئی ہے اس پہ زکریہ خان صاحب جو ہیں کہ اب بلکل مبارک کے زامن بنے ہوئے تھے کہ مبارک صاحب آپ سے گفتگو کریں گے اور اس کے بعد وہ آپ کی سٹیم میں بھی آئیں گے تو اسی لیے ہم نے گرنٹی لی تھی زکریہ خان صاحب کی کہ وہ مہتبر آدمی لگتے ہیں ان میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ تین چار دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے تو یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جو موضوع انہوں نے آ کے آپ کی سٹیم پہ بات کرنی ہے صرف اس سے ڈر رہے ہیں آج کیا پغام کینسل کرنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ آپ سے اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتے جس پہ آپ نے کال ان کو پہلے کہہ دیا تھا کہ دوسرا جو ہے وہ مرزا غلام کا دیانی کے اس پر بات ہوگی تو اگر آپ اس میں لچک پیدا کرتے تو پھر شاید آج ان کے وہ مہمان جو ہیں جو آہ بن بلائے آئے ہیں وہ نہ آتے جی اسلام علیکم زیہ بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے میری شمس بھائی جو ہے ان کو میرے خیال سے کال آ گئی ہے جی اسلام علیکم جی وآلکم اسلام جی نیٹ میں کے پرابلم آگئی اچھا تو یقین کیجئے مجھے آج یہ واقعہ مطلب یہ بات سن کر تو پھر وہ مجھے جب میں چناب نگر ربوہ میں ہوتا تھا تو وہاں مربیان جو آ کے بڑی بڑی لمبی لمبی اس وقت چھوڑتے تھے اور ہم ان مربیان کی بات کو سچ سمجھتے تھے کہ یار جو ہمارا مربی کہتا ہے واقعی ایسا ہوا ہوگا ہمارے مربی نے مولوی کو بلایا اگر مولوی سا بھاگ گئے ہوں گے تو مگر اب میں ان تمام جو سننے والے ہیں ان میں قادیانی حضرات بھی ہوں گے ہو سکتا ہے یہ لفظ سے برا بنائیں چلیں مرزا صاحب کے ماننے والے جو ہیں یہ میری بات سن رہے ہوں گے تو ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے مربیان جو ہیں اس وقت بھی کتنی ان کے اندر آ کے لمبی لمبی چھوڑتے ہیں جی ہم نے ایسا کر دیا ہم نے ویسا کر دیا تو آج مجھے اس بات کا الحمدللہ بخوبی یعنی کہ یقین ہو گیا کہ جو ہم اس وقت باتیں سنتے تھے وہ بلکل ہی دو نمبر تھیں جھوڑ تھا جو ہمیں انہوں نے سنایا ہمیں ہمارے سامنے پیش کیا ورنہ آج دیکھ لیجئے کہ یہ اکثر حالات مختلف ہیں اور یہ جو آمیر بھائی ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے آمیر بھائی بھی ہمارے جی ان کا وہ راہ نجات ایک قرآن میں میں وہ گفتگو ان کی سن رہا ہوں تو ماشاءاللہ یہ یہ دیکھ کرنا مجھے میں اپنے لوگوں کو بھی بتاتا ہوں کہ یار آپ خود ان مربیوں کی باتوں پہ نہ جائیں تو آج جیسے زیارسل صاحب نے بتایا ہے کہ تین دفعہ پیچھے ہوا وہ تو ان کو ہے مگر جس پروگرام کا یہ آج ذکر کر رہے ہیں وہ پروگرام تو کل میں ان کے ساتھ تھا سارا ٹائم رہا مبارک مربی رہا زکریہ خان صاحب رہے زیارسل بھائی تھے تو ساری بات تیہ ہو چکی تھی کل تک تو انہوں نے بالکل نہیں بتایا کہ نہیں جی وہ ہمارے کوئی مہمان آئیں گے یا یہ ہوگا پھر جیسے ہمارے زیارسل بھائی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ان کا آج کوئی پروگرام مطلب مہمان آگے ہیں تو ہم اس پروگرام کو آخر میں لے چلیں گے اپنا جو اگلا پروگرام ہم نے ان سے تیہ کیا ہوا ہے اس کے مطابق ہم اگلے پروگرام ان سے گفتگو کریں گے اور اگر یہ کہتے کہ نہیں پہلے یہی والا کرنا ہے تو پھر یہ میں سمجھ دوں یہ ان کی شکست ہے جو کال انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ اگر ہم بھاگیں گے تو ہماری شکست ہوگی تو میں الحمدللہ اس کا شمدید گواہ ہوں جی شمس الدین بھائی یہ ان کی ذرا ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک شیخ صاحب تشریف لائیں موسٹ ویلکم ایک شیخ صاحب شمدید شکریف لائے شکریف لائے شمس الدین بھائی ان لوگوں کی جو ہے وہ منٹیلٹی چک کریں کہ سلیم میر کے آپ چینل پہ جائیں میں نے آج پہلی بار اس کے چینل پہ گیا ہوں تو وہ میں مجھے کسی ساتھی نہیں بتایا تھا کہ اس اس طرح وہ سٹریم کر رہا ہے اس نے جناب اپنے چینل پہ اس کی جتنی ویڈیوز ہیں نا موسٹلی ایٹی پرسنٹ جو اس کی ویڈیوز ہیں اس کے اوپر ٹاپک لکھا ہوا ہے ختم نبوت اور اس کے علاوہ جتنی ویڈیوز ہیں وہ ادھر ادھر سے کسی اور کی ویڈیوز پکڑ کے اس نے لگائی ہوئی ہے مطلب اپنے اس نے جتنے بھی پروگرامز کی ہیں وہ ختم نبوت کا ٹاٹل دیا ہوا ہے احمدی اور غیر احمدی کا مناظرہ ختم نبوت پہ میں گیا ہوں اس کی سٹریم پہ تقریباً کو دو گھنٹے بات ہوئی ہے اس بندے کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ختم نبوت کے ٹاپک پہ بات کرے دو بار اس نے بات کی ہے اور مجھے کہتا ہے چونکہ جی آپ کا دعویٰ ہے کہ قادیانی ادھرات ختم نبوت کے منکر ہیں اور ہمارا ختم نبوت کا جو ہے وہ عقیدہ ہے لہٰذا آپ مدعی ہیں آپ دلیل پیش کریں یعنی کہ مولوی دلیل پیش کریں اور میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا اور بعد میں کہتا ہوں لو جی مولوی چار گھنٹے میں ایک بھی دلیل نہیں پیش کر سکا اپنا عقیدہ بھی نہیں سچا ثابت کر سکا کیونکہ انہوں نے ماننا جو نہیں ہے قرآن بات اس کو میں نے کہا بھی اگلے بندے کو جو ہے وہ بڑا آسانی سے تم مدعی بنا دیتے ہو کیا تمہارا دعویٰ نہیں ہے کہ مرزا صاحب آخری نبی تمہارا بھی تو یہ دعویٰ جماعت کا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ آخری نبی ہیں ان کے بعد کسی نبی نہیں آنا خود مرزا صاحب کے حوالے موجود ہیں تو آپ بھی تو مدعی ہیں آپ کیوں نہیں کرتے اپنے دعویٰ پر بات اس پہ وہ بندہ پوری سکریم میں نہیں آیا اور اینڈ پہ جب میں نے اس کے سارے سوالات کے جوابات دی ہو گئے ہیں اب اب میں کیا کروں میں نے اس کو اسی وقت بتا دیا تھا میں نے کہا اب جو ہے تمہارے پاس کوئی بات نہیں رہی اب تو نے سکریم ختم کرنی ہے کیونکہ اب آگے چلے گی مرزا صاحب کی بات باقی ساری باتیں تیہ ہو گئی ہیں وہ اس کے اگلی جو ہے اس نے کہا دیا جی ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہمارا ہم اتنی دیر سے بیٹھے ہیں لہٰذا جی بس ہم ختم کرتے اور مجھے اتار دیا نیچے اب یہ میں نے یہ کمنٹ لگایا ہوا ہے زیارسول آج یار آپ کے ساتھ بہت بری ہوئی ہے میں منٹلٹی ان لوگوں کی دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ شور کرتے ہیں کہ ختم نبوت پہ مولوی بات نہیں کرتے ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں ہمارے پاس بڑے دلائل ہیں اس بندے کے اس کمنٹ سے ثابت ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ایک بندے نے ٹاپک رکھا ہوا ہے ختم نبوت کا بندہ بات کرنے کے لیے آیا اس سے لیکن اس نے دو گھنٹے میں ختم نبوت پہ بات نہیں کی کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے اور اس کا ریزلٹ ان لوگوں نے یہ نکالا کہ زیارعسول یار آپ کے ساتھ بہت بری ہوئی ہے آج یہ ان کا ہے جی منٹلٹی ان لوگوں کی کی یہ نہیں سوچے کہ ہم اپنے کیجے پہ بات ہی نہیں کی ہی ہم نے جس کا ہم نے ٹاپک لگایا ہوا ہے جس کا ہم نے جو ہے اس ٹریم بنائی ہوئی ہے اور الٹا ہم کہہ رہے ہیں کہ زیارعسول ساتھ بہت بری ہوئی ہے چلیں جی انشاءاللہ زیارسل بھائی بات یہ ہے کہ دیکھئے ہم جیسے کل آپ سے اس نے پوچھا تھا کہ کیا اگر میں آپ کو ثابت کر دوں جرائے نبوت تو کیا آپ مان جائیں گے تو آپ نے کہا جی ہمارا تو عقیدہ ہے ختم نبوت میں ہمارا ایمان ہے اب بات یہ ہے کہ میں نے بھی ان سے یہ کہا تھا میں نے کہا یہ جو ہم آپ کے ساتھ ختم نبوت میں بات کر لیتے ہیں نا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ذہن میں کوئی شک و شبات آگئے ہیں جی جی بلکہ کہ نبوت جاری ہے ہمارا ایمان اسی پہ قائم ہے اور اسی پہ ہماری الحمدللہ جان نکلے گی اللہ کے فضل سے میں نے ان سے کہا یہ تو صرف اس لیے ہم آپ کے ساتھ اس موضوع پہ بحث کر لیتے ہیں کہ آپ کے جو سننے والے لوگ ہیں ان کو پتا چل جائے کہ ختم نبوت ہے کیا اصل میں جو آپ نے لوگوں کو جو آپ نے اپنے لوگوں کو ختم نبوت بتائی ہے وہ مطلب اور ہے وہ سسٹم ہی کچھ اور آپ نے بتایا ہوا ہے تو ہم جو آپ سے بات کرتے ہیں نا اس کا مطلب اتنا یہ ہے کہ آپ کے لوگوں کو ویرنس آ جائے ورنہ ہمارا قیدہ تو اللہ کے فضل سے وہی ہے جو صحابہ کا قیدہ تھا ختم نبوت کے بارے میں تو میں نے تو اپنی لائف کے اندر یہ دیکھا ہے آپ کو بھی میں نے اس دن دیکھا تھا ایک مربی سے آپ بھی وڈس اپ پہ گفتگو کر رہے تھے اور آمر بھائی کو تو میں نے اتنی ڈیبیٹ کرتے دیکھا ہے اتنی گالیاں کھاتے دیکھا ہے اتنی دفعہ آمر بھائی کو گروپوں سے انہوں نے رموو کیا ہے ہر موضوع کے اوپر ختم نبوت کے محاذ پہ یعنی ختم نبوت کے محاذ پہ محمدی بیگم کے محاذ پہ عبداللہ آتم کے محاذ یعنی کوئی بھی ایسا چپٹر میرا خیال ہے کہ آمر بھائی نے جو ان کے گھروں میں ان کے گروپوں میں جا کے کیا ہے کوئی میرا خیال ہے باقی نہیں بچتا اس کے باوجود ان کو گالیاں ان کی کردار کشی ان کے بارے میں وہ جیسے ان کی عادت ہے تو الحمدللہ الحمدللہ ہمارے مسلمان ساتھی تو گھبراتے نہیں ہیں ان کے گھر تک پہنچ کر بات کرنے کو بھی تیار ہیں یہ لوگ آگے سے جاتے ہیں تو میں یہ کہنا جاتا ہوں اسی بھی پروغام کے ذریعے جو اب بھی مرزا صاحب کے ماننے والے اس بات کو سن رہے ہیں تو ان کو بھی اس بات کا پتا چلے کہ ہمارا ایمان تو پختہ ہے ختمین بوت کے حوالے سے صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کے ذہن میں کوئی بات آ جائے آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کے مربیان یہ جو ختمین بوت کی غلط تعویلات کرتے ہیں اس لیے ہم آپ سے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو ضرور آگے جو ساتھی بیان کرنا ہمارے ساتھ ایک ہے شیخ صاحب موجود ہیں خوش آمدی دیکھے شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے تو آج جو ہے وہ یہ سکریم ہماری ہے ختمین بوت کے موضوع پر کے قادیانی حضرات چیلنج تو کرتے ہیں لیکن کرنے کے بعد ختمین بوت کے ٹاپک پر بات نہیں کرتے ان کے چینل پر چلے جاؤ تو ادھر ادھر کی لگانا شروع کر دیتے ہیں ہمارے چینل پر آکے یہ بات نہیں کرتے تین بار ہو چکا ہے بلکہ چار بار کے ان کے مربیان ہم سے تیہ کر کے ختمین بوت پر ہم بات کرنے کے لیے آئیں گے لیکن شاید جس طرح شمس الدین بھائی نے بات کی ہے کہ آپ نے ساتھ میں جو شرط رکھی ہے نا کہ ایک بار ہم آپ سے ختمین بوت پر بات کریں گے پھر آپ نے ہم سے مرزا صاحب کے کردار پر بات کرنی ہے تو شاید یہی وجہ ہے کہ اگلی جو معاملہ ہے مرحلہ ہے وہ ان کو روکتا ہے ختمین بوت پر بات کرنے سے یا یہ بیسے کاری نہیں سکتے آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں یہ آپ کا پروگرام لائیو جا رہا ہے جی جی میرا خیال ہے کہ میری لائیو پروگرام میں رائے نہ لیں نظیر صاحب کی رائے لے لیں میرے بعد میں میرے خیال آپ لے لیجئے گا تینکیو اچھا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جی آمر نظیر بھائی آپ موجود ہیں جی جی میں موجود ہوں آپ کی گفت گفت سن رہا تھا پہلے تو میں صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ بورڈ باہر لگایا ہوا ہے ختم ربوت کا جی اور اندر گفتگو ہو رہی ہے فلانے نے جی مسلمانوں نے فلانے نے فلانے کو کافر کہا فلانے فلان کو ایسا کہا آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں یہ دکانوں کے باہر لگا ہوتا ہے بورڈ جنرل سٹور کا جی جی اندر انہوں نے وہ گھوڑوں کے لیے جو پھاک اور بورا نہیں رکھا ہوتا وہ ہوتا ہے باہر جنرل سٹور کا بورڈ ہوتا ہے یہ کادیانیت اسی چیز کا نام ہے کہ باہر بورڈ جنرل سٹور کا اندر حق بورا رکھا ہوا ہے اور روز یہ یہی ٹھیکر لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور جو بھی بندہ جاتا ہے اس کے ساتھ ایسے ہی بیہیو کرتے ہیں اور ایسے ہی گفتگو کرتے ہیں ہم نے تکفیر کے موضوع پر گفتگو کرنے ہیں جو فلانے نے فلانے کو فتبہ دیا اللہ تعالی ان کو ہدایت دے لیکن میں ذاتی طور پر ایک بات جو عرض کرنا چاہتے ہو ختم نبوت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ رضائب تجہ صاحب تو فرما رہے ہیں نا کہ ہم اس لیے گفتگو کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چال جائے ہمارا عقیدہ مضبوط ہے بالکل ٹھیک آپ فرما رہے ہیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے ختم نبوت ان کا خاصہ ہے آخری نبی ہونا یہ ان کی فضیلت ہے ان کا سب سے آخر پر مبعوث کرنا یہ اللہ تعالی کی حکمت ہے اور انہوں نے آکے نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا اس خاصے کو چھیننے والے پہلے بھی کہی آئے ہیں وہ بھی نکام ہو گئے ہیں ان کو ذرا چند کھلونے مل گئے ہیں کھیلنے کے لیے پیسے شایسے ہیں یہ باتیں کرنے لگ پڑے ہیں لیکن ختم نبوت کے موضوع میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ لوگ وہ کادیانی سیدھے سادھے بھولے بھالے جو ہمارے محترم شیخ صاحب سے رابطے میں ہوتے ہیں اور ان کو میسج کر رہے ہوتے ہیں شیخ صاحب مرزا صاحب کو ہم واقعی نبی مانتے ہیں ہماری جماعت نبی مانتے ہیں ہمیں تو نہیں باتا نبی ہمیں تو یہ ہی بتایا گیا ہے امام مہدی مانتے ہیں شیخ صاحب آپ نے نصار بھائی کا انٹرویو کیا پیچھے اور دوستوں کا انٹرویو کیا پروفیسر صاحب ہی آئے تو پیچھے دن ہو آپ نے دیکھا لوگ کہتے ہیں ہمیں تو یہ بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ مرزا صاحب کا نبوت کا دعویٰ ہے ہمارے اباؤ جداد میں حلفن بات کرنے لگا ہوں کہ مجھے جرمنی کے ایک بندے کا ایک لڑکے کا فون آیا میسج آیا گفتگو ہوئی ان سے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے والدہ صاحب سے جا کر پوچھا جب یہ سوشل میڈیا پر باتیں پھیلی میں نے اپنی والدہ صاحب سے جا کر پاکستان پوچھا والدہ معترمہ ہماری جماعت مرزا صاحب کو نبی مانتی ہے اور ہم ایک نبی کے پیروکار ہیں انہوں نے کہا والدہ نے کہا تیرہ بھی دماغ خراب ہو گئے تو جماعت والے ہیں دماغ خراب ہو گیا مرزا صاحب امام مہندی ہیں تجھے کس نے کہا کہ مرزا صاحب اس نے کہا اممہ جی اب آپ کو میں کیسے وٹس اپ کے گروپ پیج لے کر جاؤں میں آپ کو کیسے فیس بک کی پوستیں چیک رہا ہوں آپ تو سیدھی سادھی دیاتی خطون آپ تو پڑے لکھے نہیں ہیں آپ کو میں کیسے یقین دلاؤں وہ بھائیوں کے ساتھ ایک گھر میں کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس بات کی سمجھ دے لیکن گزارش یہ ہے کہ ان کی والدہ نے ان کو بتایا کہ دیکھو تمہارے دادا نے یہ عقیدہ قبول کیا تھا تمہارے دادا نے میں نے تمہارے والد نے ہمیں سب کو یہی پتا ہے کہ مرزا صاحب امام مہدی اور یہ تو ہو گئی اس نوجوان کی بات میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ میرے رشتہ دار عزیز بزرگ جو بوڑے فوت ہو گئے انہوں نے میں حلفن کہتا ہوں کہ مجھے یہی کہا تھا کہ ہم مرزا صاحب کو امام مہدی مانتے ہیں میں نے کہا نہیں لوگ کہتے ہیں آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بیٹا لوگ پرپیگنڈہ کرتے ہیں ہم مرزا صاحب کو امام یہ اس زمانے کے جب میری چودہ پندرہ سال عمر تھی تو پتا نہیں ہوتا کہ بزرگ ہیں اب وہ بات یہ کر رہے ہیں ہم ان کو آگے سے کیسے کوئی دلیل تو نہیں ہوتی اس عمر میں لیکن ماضی گواہ ہے ان لوگوں کا یہ لوگ سیدھے سادھے پرانے کا دیانے ان کو یہی بتایا گیا تھا کہ مرزا صاحب کا دعویٰ امام مہدی ہونے کا ہے نبوت نبوت کا دعویٰ ان کا ہے نہیں ہم ختم نبوت کے موضوع پر اگر اتنی بھی بات سوشل میڈیا پر بیٹھ کے کر دیں کہ یہ لوگ ایک مدین نبوت کے پیروکار ہیں وہ بندہ نہ صرف مدین نبوت ہونے کا پیروکار ہے بلکہ سارے نبیوں سے افضلیت کا دعویٰ ہے محصوف کا سوائے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نبیوں سے افضل ہیں مرزا صاحب ان کے نزدیک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاصے اللہ کی وی کے بغیر بولتے نہیں تھے یہ ساری باتیں مرزا صاحب میں ڈالنے کی کوشش کریں مرزا صاحب ایسے نبی تھے جو خدا کی وی کے بغیر بولتے نہیں تھے تو میں شیخ صاحب سے پھر گزارش کروں گا شیخ صاحب یہ جو پرانے لوگ جیسے آپ بھی پرانے لوگوں میں سے ہیں آپ نے بھی دیکھتے ہوں گے وہ لوگ جو مرزا صاحب کی نبوت کے دعوے کے بارے میں جانتے نہیں تھے آج کے ان مربیوں سے پوچھیں موم کے سپائیوں سے پوچھیں تو یہ کہتے ہیں نہیں وہ ہمارے بزرگ بے علم تھے ان کو علم نہیں تھا اس کا مطلب یہ تو نہیں نا مرزا صاحب کا دعویٰ نہیں تھا دعویٰ تو مرزا صاحب کا تھا لیکن جس طرح مسلمانوں میں کام علم لوگ ہوتے ہیں ان کو کیدے کا نالج نہیں ہوتا ایسے ہی یہ بزرگ جن کے آپ مثالیں دے رہے ہیں کہ وہ میں مہادی مان کر مرزا صاحب کو چل کریں ان کا نالج نہیں ہے لیکن مرزا صاحب کا تو ظاہر ہے دعویٰ تو نبوت کا تھا جی شکسی تینکیو نزید صاحب گزارش یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے آپ سے پوچھا بھی یہ لائیو ہے کیونکہ بعض ان لوگوں کی عادت ہے کہ یہ باتوں میں سے بعض باتیں اچک لیتے ہیں اور اس کو لے کے یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں یہ چیز زین میں رہے کہ دیکھیں جی یہ خود ایک چیز کا اطراف کر رہے ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں ایسے اس طرح سے کر کے جیسے ابھی انہوں نے مثال دی کہ بھئی اس قسم کے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں اپنی پوسٹ وغیرہ کہ جی وہ بھاگ گیا اس کو شکست ہو گئی اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی یہ ہوا وہ ہوا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو آپ نے ابھی ایک بات کہی ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان احمدی حضرات کو جن کے اباؤ ایداد نے اور آج کی نسل جو یہ سمجھتی ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ ایک امام مہدی تھے اور ہمارے اباؤ ایداد نے انہیں تسلیم کیا اور اس کے بعد اس کو ڈیفرنٹ مختلف قسم کے ٹائٹلز اور نام دے کے کہ یہ امتی نبی ہیں زلی ہیں بروزی ہیں یہ وہ تو مطلب ایک طرح سے انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے کہ اب آپ امام مہدی کہنا چھوڑ دے ان کو ایک نبی کے طور پہ لے لیں تو میرا خیال ہے کہ آپ بحث مباعث آپ یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں جو اصل چیز ہے میں اب چونکہ یہ بات وائرل ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے کہ آپ ان سے بحث مباعث یہ آپ کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں آپ کو اصل بات کہنے نہیں دینا چاہ رہے ہیں جبکہ آپ کو اپنے پروگرام ختم نبوت کے نام پہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیز کریں کہ دین مکمل ہو چکا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور ان احمدیوں کو اس بات کی طرف یہ توجہ دلائیں ان کو یہ آگاہی دیں آپ کہ بھاس انہوں آپ کے ساتھ کیا دھوکہ اور کیا دجل ہوا ہے کہ دین مکمل ہے اور یہ شخص بزات خود جب تک اس نے دعویٰ نہیں کیا تھا تو یہ کیا کہہ رہا تھا اس وقت کیا لکھ رہا تھا اب آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو علیم و خبیر ہے جس کے اپنے پلیننگ چلتی ہے جس کی یہ قائنات کی وہ پلیننگ کیے ہوئے ہیں اس کو نہیں پتا کہ اس شخص کو میں نے نبی بنانا ہے آگے چل کے اس سے میں نے دعویٰ کروانا ہے اور اس کے موں سے میں یہ باتیں مازاللہ کہلوا رہا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں کہ میں جی دعویٰ کر کے کافر ہو جاؤں یہ ہو جاؤں وہ ہو جاؤں یہ باتیں جو ہیں مطلب آپ یہ awareness لے کے آئیں میں میری آپ سے گزارش ہوگی to be honest میں کسی کے ساتھ اس چیز میں involved نہیں ہونا چاہتا کہ یہ فضول قسم کی بحث کی جائے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کہ I'm sorry کہ میں جسے صحیح نہیں سمجھتا آپ لوگوں کی نظر میں بڑی اہم ہو بڑی خوشی سے کیجئے لیکن میں یہ دیکھتا ہوں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سادہ لوگ احمدیوں کو بتانا چاہتے ہیں تو احمدیوں کی اس غلط فہمی کو دور کریں آپ ان سے نہ کریں یہ paid لوگ ہیں یہ paid نہیں تو جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں ویلے بیٹھے ہوئے اور خاص طور پر آج کل کے حالات کے تحت یہ وہ سلسلہ کر رہے ہیں ان کا کام ہے کہ اتنی برمار کر دو اتنا جھوٹ بولو بکوڑ ڈاکٹر گوبلز کے کہ وہ اس پہ سچ کا گمان ہونے لگے یہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں یہ نہ تو کوئی علم پھیل آ رہے ہیں نہ کوئی نئی چیز سے متعارف کرا رہے ہیں یہ صرف اپنا کاروبار چلا رہے ہیں سو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت بڑی آپ کی خدمت ہوگی اگر آپ اس پہ غور کر لیں بہت شکریہ آپ میں متفق ہوں آپ کی اس بات سے جو آپ فرما رہے ہیں بلکل صوفی سے درست بات ہے کہ یہ جو ہے پانی میں مدھانی ڈال کے بیٹھ جانا اور فضول کی بحث اس میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنا اس کی بجائے پوزیٹیو ایکٹیویٹی یہ ہے کہ جو سیدھے سادھے احمدی ہیں ان کو یہ بتایا جائے ابھی دیکھو آپ جس کو فالو کر رہے ہو اس نے ابتداع میں کیا لکھا ہوا ہے اور آخر پر ان موصوف کا دعویٰ کیا ہے یہ مدیع نبوت ہیں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور یہ جو موم کے سپائی یہاں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وہ آپ کو ایک نئی راہ پہ چلائے شیخ صاحب مجھے یاد ہے کئی سال پہلے آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی تھی اس میں آپ نے بتایا تھا کہ جو خلیفہ مسرور ہے اس نے پریزیڈنٹ لجنہ کو خط لکھا ہے کہ مرزا صاحب کی نبوت کو چھپائیں نہ اس پہ پردہ نہ ڈالیں اب اس کو ظاہر کریں اب اس کو ظاہر کریں لگتا ہے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ان کے لیے آگیا ہے کہ بھئی کیونکہ نیا دور ہے اب مرزا صاحب کی نبوت ظاہر کرنے کا ٹائم آگیا ہے اب یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر بھی اجرائے نبوت کی دلیلیں اور یہ کیا کر رہے ہیں لیکن پرانا جو ان کا دور ہے لوگ تو بیچارے مرزا صاحب کو امام مہدی مانتے ہوئے ایفوت ہو گئے بہت سے یہ نزید صاحب بالکل آپ نے صحیح میری بات پکڑی ہے یہ جو چیز ہے آپ اس چیز کو لے کے چلیں گے آپ کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسئیبت یہ ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ بھی ٹریپ میں آ جاتے ہیں ان کے اس جانسے میں کہ اچھا جی یہ جی چلیں جی بھائی بات سنیں آپ ایک بندے کو ایسے کر لیں گے وہ کل کو جو ہے اس کے عقابرین وہ تو اسے اون ہی نہیں کرتے چاہیے آپ کے موم کے سپائی ہوں چاہے لوے کے سپائی ہوں یہ کوئی شخص بھی ہو ان میں سے جو اپنے آپ کو بہت بڑا کہتا ہو نا کہ میں جماعت کا نمائندہ ہوں جو لوگ آپ اندازہ کریں شاید آپ کے علم میں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے کہ ساکب زیروی جیسے بندے کو ڈسون کرنے جو مرزا رفی کو ڈسون کرنے جو بات آنے پہ بشیر احمد احمد کو ڈسون کر دیں آپ اندازہ کریں کہ جو اپنی اولاد کو ڈسون کر دیں وہ ان دو ٹکے کے جو ہیں لوگ ان کو کون اون کرے گا ہونسلی آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے آپ کا علم بڑا قیمتی ہے آپ اس چیز کو صحیح جگہ پہ استعمال کیجئے باقی اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو جانتا ہے آپ کے کام میں برکت دینے والا ہے یہ سارا کچھ ہے میری مطلب جو آج زنہ آپ سے تجویز اور رائے ہیں وہ یہی ہے کہ اس کام کو اور اس وقت کا مسرف جو ہے نا وہ صحیح اور نتیجہ خیز ہونا چاہیے دوسری چیز میں آپ سے ارز کروں گا کہ آپ نے چونکہ جیسے کہا کہ لوگ آپ نے اس میں کوئی شک نہیں ہے یقین کریں کہ اتنے زیادہ لوگ لائن میں میرے پاس ہیں جو انٹرویو دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے ہونسلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں موقع مل رہا ہم شکر کر رہے ہیں کہ بھئی چونکہ آپ بات کر رہے ہیں اب یہ نہیں کہ خدا نہ خاصتہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں ایسی کوئی چیز نہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہماری مافیو زمیر صحیح طریقے سے بیان ہو جاتا ہے ہم لوگ کسی اس مذہبی بیعث میں نہیں آنا چاہتے ہیں ہم اپنا دکھ درد بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے صدر ہوا کیا ہمارا ظلم کیا ہوا ہے کیا چیزیں ہوئی ہیں اس کی بہترین مثال جو سب سے پہلے میں نے ایک دو خواتین کے انٹرویو کیا تھے جس میں روزی نجمہ کا ہے فوزیہ فیضی کا ہے جیسے آپ اس بچی نے ریسنلی اینی نے اور دوسرے لوگ جو پروفیسر سا یہ اپنا بتا رہے ہیں کہ یہ نظام ان کا جو سسٹم ہے کس طرح ظلم کر رہا ہے انہوں نے کس طرح ان کی زندگی ہیں جو تھی یہ کیا فیل کر ایک لمبی لائن ہے میرے پاس وہ انشاءاللہ مطلب کل کے پروگرام میں یا آنے والے میں میں بتاؤں گا کہ کیسے کیسے ہم لوگ چیز کس کس کا انٹرویو جو ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں کی شکریہ میں میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں جیسے آمر بھائی نے ذکر کچھ دوستوں کا کیا کہ جنہوں نے ان کے سامنے آکے یہ بات کہی یہ نبوت کے معاملے میں تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میری والدہ صاحبہ ابھی بھی کادیانی ہے اور جیسا کہ میں نے پچھلے براہ میں ذکر کیا کہ میں نے والدہ صاحبہ سے پوچھا عید پہ میں نے کہا سنا حجور گر گئے ہیں تو آج سے کچھ دو سال پہلے جب میری والدہ صاحبہ میری طرف آتی تھی تو میری طرف آئیں تو میں نے ان کو مرزا غلام احمد کادیانی سے کی کتاب جو ہے یہ جل نمبر اٹھارہ اور صفحہ نمبر ٹو تھرٹی ون پہ جو مرزا جی نے لکھا ہے کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے کادیان میں اپنا رسول بھیجا یہ میں نے عبارت ان کے سامنے رکھی میں نے کہا امہ جی آپ خود پڑھیں اب امہ جی نے پڑھ لی اب پڑھنے کے بعد مجھے والدہ صاحبہ یہ کہتی ہے کہتی بیٹا میری کتنی عمر ہے اس وقت میں نے کہا کوئی سکسٹی فائیو یا سکسٹی سکس ہوگی کہہ لگے میری عمر تقیبن ستا سٹھ سال ہے تو نے زندگی میں کبھی مجھ سے یا میرے موں سے کبھی یہ سنا ہے کہ میں مرزا صاحب کو نبی کہتی ہوں میں نے کہا نہیں میں نے نہیں سنا کہنے لگے ہم تو بچپن سے تمہیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ وہ امام مہدی ہیں مسیح مہد ہیں ستا سٹھ سال میری عمر ہو گیا تو مجھے آج یہ عبارت دکھا رہے ہو کہ یہ دیکھو اس میں لکھا ہے کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا تو یہ تو کتابی تمہیں مولوی نے دو نمبر دی ہوئی ہیں میں اس پہ تحسا میں نے کہا کتابی تو واقعی یہ دو نمبر ہیں تو میں نے کہا آپ نے یہ پڑھ لیا ہے کہہ لگے میں نے بلکل پڑھ لیا ہے مگر میں تو اس سے سوال کرتی ہوں کہ تُو نے اپنی ماں کے موہ سے زندگی میں کبھی یہ سنا کہ مرزا صاحب نبی اور رسول ہیں میں نے کہا میں نے نہیں سنا تو کہہ لگے ہمارا تو یہ گدہ ہی نہیں ہے یہ تو مولویوں نے ہمارے پلے ڈال دی بات جان بوجھ کے یعنی ستا سٹھ سال کی عمر میں اس وقت وہ حیات ہے اور وہ کہتی ہیں کہ ہم دونے امام مہدی اور مسیح مہد کہتے ہیں کیوں کون بے فک کہتا ہے بلکل آپ کی بات درست ہے کہ بہت سارے قادیانی ہاں میں چھوٹی سی ایک اور آپ کو اسی میں بات بتا دوں پچھلے دنوں ایک ایسی خاتون سے ملاقات ہوئی جو شیخ صاحب جانتے ہیں آپ اطہرہ کا نام انہوں نے سنا ہوا ہے ان کے ساتھ وہ ان کی پرائیویٹ سیکٹری تھی اور تقریباً اس کی عمر میرا خیال ہے اس وقت کوئی ساٹھ کے لگ بگ تھی جب میری ملاقات ہوئی تو مجھے بیٹا کہہ رہی تھی تو جب میں نے مردہ صاحب کے نبوت کا دعویٰ ان کے سامنے پیش کیا اب قادیانی کو فوری پتا چل جائے گا کہ آپ پہ تیرا کے پرسنل سیکٹری کون تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اب کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں میں نے کہا جی ان کتابوں میں لکھا کیا آپ ان کتابوں کو نہیں مانتی کہلنے کہ نہیں کتابیں تو ہماری جیسی ہیں پھر میں نے ان کو سٹیمپ نکال کے دکھائی میں نے کہا یہ شکور بھائی چشمے والے جو ٹرمپ کے پاس پہنچ گئے تھے میں نے کہا یہ ان کی شاپ سے میں نے لی کہلنے کہ ان کو بھی میں جانتی ہوں میں نے کہا یہ دیکھے ہر گتے پر سٹیمپ لگی ہے کہنے لگی کہنے لگی کہ بیٹا شمس الدین میں آپ پہ تیرا کے ساتھ بہت سارے میں نے جلسے کیے ہیں میں سارے پرگام میں ہی ان کے دیکھتی تھی تو میں نے آج تک ان کے موں سے کسی جلسے میں یہ الفاظ نہیں سنے کہ مرزا صاحب نبی بھی ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ وہ خاتون جو ان کی آپ پہ تیرا کے ساتھ ان کی جو لجناؤں کے جلسات ہوتے ہیں جلسوں میں جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے آج تک نہیں سنو آپ کہاں سے ان کا حال کے لئے ہیں پھر میں نے ان کو دکھائی سارے کتابوں سے میں نے کہا یہ دیکھے وہ تو قرآن پاک کی آیت کو مصداق بن آکے اپنے آپ کو نوز بللہ محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور وہ حیران پرشان ہوگی اس نے بقیدہ اپنے موبائل فون سے تصویریں لیں کتابوں کی اور کہنے لگی میں ضرور اس کو چیک کروں گی آج تک میں بھی ان کو محمدی اور مسیح مود مانتی ہوں یعنی یہ اندر کا حال ہے جی فرمائیے آگے یہ شمسدین بھائی بہت بہت شکریہ نئی ممار بھائی آپ بات کریں میرا میرا شیخ صاحب سے شمسدین بھائی شکس والے دونوں دونوں نے کافی وقت گزارا ہے ان کے شیخ صاحب جن کے چانس سال گزرے ہیں شمس بھائی کے پینتیس سال گزرے ہیں یہ جس وقت نیا بندہ ان کی جماعت میں انٹری ہوتا ہے تو جن شرائط میں بہت لی جاتی ہے کیا ان شرائط میں آپ کی آواز نائیم بھائی کٹ گئی ہے دوبارہ اپنا سوال کریں آپ کی آواز کٹ گئی کوئی آواز نہیں نہیں آپ کی آواز نہیں آرہی شیخ صاحب ایک میں زیادہ سوال بھائی شیخ صاحب سوال سمجھ گئے ہیں نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں آواز نہیں آئی چلے میں جو سمجھے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں شیخ صاحب اب آرہی آواز ہاں جی آرہی ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ماشاء اللہ بقول آپ کے آپ نے خود بتایا کہ آپ نے پچال سال تقریباً گزارے ہیں شیخ صاحب بتاتے ہیں کہ پینتی سال ان کے گزرے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت ایک نیا بندہ جماعت احمدیہ میں انٹری ہوتا ہے اس پر جو بیعت اس سے لی جاتی ہے اس کی شرائط میں کیا یہ بات موجود ہے کہ مرزا صاحب نبی ہیں یا ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ مرزا صاحب کو بطور نبی تسلیم کر رہے ہیں تارف پیش کیا جاتا ہے مرزا صاحب کا وہاں پر میرا خیال اس کے لیے بہتر یہ ہی ہے کہ اب انہوں نے اگر کچھ کر لیا اب ذہن میں الفاظ تو نہیں ہیں لیکن بیعت فارم جو ہے اس کے اوپر جب بندہ لکھتا ہے تو وہ خلیفہ کے بارے میں ہوتا ہے سب سے پہلے کہ اس کے ہاتھ پہ میں بیعت کر کے یہ جماعت احمدیہ میں داخل ہوتا ہوں اس میں مرزا صاحب کو بطور امام مہدی و مسیح معاود لیکن آ کے جا کے شرائط جو ہے اس میں کیا ہے مجھے یاد نہیں لیکن اس وہاں پہ ابتدا میں نبی نہیں کہا جاتا امام مہدی و مسیح معاود کا مجھے پتا ہے یہ چیز باقی ہو سکتا ہے شمس زانہ بہتر بتا دے آپ جی شیخ صاحب اب یہ جیسے بتا رہے تھے شمس بھائی بھی اور آمر نظیر بھائی بھی ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے ہی کتر سے ایک دوست تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ اس سے متنفر ہو کر اس سارے سسٹم سے اور وہ انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن انہوں نے اس کے بعد اپنی جو ریسن بتائی ہے بیسک وہ یہی بتائی ہے کہ ہم پیدہشی جو ہے وہ احمدی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں پیدہشی احمدی ہم لیکن آج وہ کہہ رہے تھے کہ میری عمر تقریباً کچھ چالیس سال سے زیادہ ہے تو میں چونکہ مذہب سے زیادہ اتنا کوئی ریلیٹڈ بندہ نہیں ہو مطلب اپنا دنیا داری میں میرا صاحب رہا لیکن بچپن سے لے کہ آج تک جو کچھ ایک سال دو سال پہلے تک مجھے بالکل بھی علم نہیں تھا کہ مرزا صاحب کا جو ہے وہ دعویٰ نبوت بھی ہے جب مجھے پتا چلا میں تھوڑا سا اپنے ایک سرکل سے باہر نکلا ہوں باہر سوشل جو ہے وہ میں آؤٹ ہوا ہوں تو اس کے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت بھی ہے اس پہ پھر میں نے تحقیق کیا تو مجھے پتا چلا واقعی انہوں نے دعویٰ نبوت بھی کیا تھا اس بات سے جو ہے وہ میں یہ آپ ایسے کر لیں کہ دیکھیں میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں نظیر صاحب آپ بھی اس چیز کو میرا خیال ہے کہ جو بھی آپ لوگ یا رسول صاحب یا جتنے بھی لوگ آپ کے اس میں انوال ہوتے ہیں یا شمس الدین جیسے مطلب بات کرتے کہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ان کی کتابوں کے اوپر جو لکھا گیا ہے نا ان کی کتابوں کے اوپر امام مہدی و مسیح مہود مہدی مہود نام لکھا یہ ان کا ٹائٹل یا جو ان کا ہے وہ دیا گیا ہے حصول کیا ہے ایک زندہ جی مطلب ٹھیک ہے وہ نظر آ رہا ہے اچھا اس کے علاوہ ہے تو ٹھیک بتائیں ورنہ یہی ہے ایسے ہی اب ہے کیا اب کومن سینس کی بات میں آپ سے ارز کروں جو کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس چیز کو ہائیڈائٹ کریں کومن سینس کی بات ہے کہ آگر آپ کسی شخص کا کسی اس کے دفتر اوخدے کا گھر کے اوپر کہیں پہ بھی کوئی چیز لکھا اور اس کا بتانا ہو کہ یہ شخص کون ہے تو اس کا لکھا ہوگا کہ جی مسٹر فلان 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 یہ اور کیا آگے ایم اے مطلب ماسٹر ڈگری ہولڈر اس نے بی اے کیا ہوا ہے وہ گریجویشن اس کی لکھی ہوگی اسی طرح اگر آپ عدالتوں کے چہریوں میں چلے جائیں تو اس کے اوپر وہ لکھا ہوتا ہے جی سینئر سیول جاج یا مطلب آگے جی ہائی کورٹ کے وہ جاج ہیں سپریم کورٹ کے جاج جاج ہیں جو ان کی لازٹ ڈیزیگنیشن ہوتی ہے ہائیس ڈگری ہوتی ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے اب آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص کا آپ یہ لکھنا شروع کر دیں جی اس نے پریمری بھی کی ہے اس نے ہائی سکول بھی کیا ہے اس نے کالج بھی کیا ہے اور اس نے گریجویشن کی ہوئی ہے تو ہر بندہ پڑھنے والا نہ وہ کہہ گا اس سے بڑا نلائق اور کوئی نہیں یہ یقین ان پڑھ ہے کہ مطلب یہ گریجویشن پہ جائی نہیں سکتا جب تک یہ انٹرمیڈیٹ نہ کرے یا ہائی سکول کا کورس نہ کرے یا پریمری اور ہائی سکول میں سے نہ گزرے تو یہ وہاں تک تو جائے ہی نہیں سکتا مطلب does it make sense or not of course مطلب یہی سلسلہ رہے گا اب ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے جو لکھا ہوا ہے دعویٰ اس کا اس کو آپ نبی بنا رہے ہیں جیسا بھی امتی بنا رہے ہیں زلی بروزی جو کر رہے ہیں اس کی ہائیس بیوری نبی کی ہے اور آپ اس کو امام مہدی اور اس کو مسیح مہود کر رہے ہیں why don't you write the last degree جو اس کا last highest degree ہے اب وہ کیوں نہیں لکھتے کہ یہ ہمارا رسول ہے یہ ہمارا نبی ہے of course یہ ان لوگوں کے اپنے ڈاؤٹس ہیں ان لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے اس میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں حقیقی نبوت یا ناکس نبوت یہ shadow نبی جیسے کہتے ہیں وہ بندہ خدا نہ تو درخت کا پھل shadow جو ہوتا ہے سایہ درخت کا نہ تو وہ پھل دیتا ہے نہ کسی بندے کے سائے کو اگر تلوار مار کے یا چاکو مار کے یا لکڑی مار کے اس کا سار پھاڑ کے کوئی خون نکلتا ہے یہ حقیقت میں ساری بات تو جو ایک بات ہی ناکس ہے جو ایک بات ہی غیر حقیقی ہے یہ ان کا in other words تسلیم کرنا ہے کہ یہ نبی نہیں ہے یہ حقیقی طور پر کوئی چیز نہیں اس کے لیے وہ بہانہ کارسازیاں تو وہ کہتے ہیں کہ اصل چیز جس سے دنیا مطارف ہے چونکہ مسلمان منتظر تھے امام مہدی کے اور ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم اسی طرح پیش کریں تاکہ ماننے میں آسانی ہو لوگ ایکسپٹ کر لیں اور اگر نبی کہہ دیا تو وہ فوراں بدک جائیں گے اور یہی بات میں نے آپ سے ارز کیا کہ خدارہ آپ احمدیوں کو یہ بتائیں کہ یہ نبی ہے مہدی ہیں یہ تو نبی نہیں ہیں ان کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے یقین بہت سے لوگ متنفر ہوں گے جس کی جیسے کہ ابھی آپ لوگ نے خود ایک دو کی مثالیں لیے یہ بات بات یہ میں زیارسل بھائی صرف دو منٹ لوں گا کیونکہ یہاں پر نماز کا وقت ہے میں جاؤں گا ڈاپٹر جوسف صاحب آئے ہیں اور بگر ساتھی گفتگو کریں میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی ہمارے گفتگو ہوئی ہے اس کا حاصل یہ نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں جیسے یہ لاہوری گروپ بھی ان سے الگ ہوا ان کا بھی اس بات سے ان کا شدید اختلاف تھا وہ کہتے تھے مرزا صاحب کا نبوت کا دعویٰ ہے ہی نہیں یہ کہتے تھے مرزا بشیر کہتے تھا نہیں نہیں مرزا صاحب کا نبوت کا دعویٰ ہے اس پہ ان کا شدید اختلاف ہے نا اس بات پہ تو ہمارے جو پرانے بزرگ ہیں کادیانی جن کو آپ مان سکتے ہیں کہ انہوں نے مرزا صاحب کو امام مہدی مانا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مرزا صاحب کا نبوت والا معاملہ ہے یہ ایک مومہ ہی ہے پتہ نہیں انہوں نے دعویٰ نبوت کا کیا بھی تھا یعنی کیا تو تھا یہ تو میرے پاس ایک مستند بات ہے لیکن جو لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا رہا ہے وہ اسی سینس میں دیا جاتا رہا ہے جیسے آپ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کا امام مہدی کا ذکر کریں گے مسیح مہود ہونے کا ذکر کریں گے لیکن جو ان کی ہائیسٹ ڈگری ہے اس کو مینشن نہیں کریں گے کہ دیکھو یہ نبی ہے اور اس ہائیسٹ ڈگری پہ اور ان کے ہائیسٹ عوضے پہ ان کا اپس میں ہی اتنا شدید اختلاف ہوا کہ ایک گروہ لہوری گروہ ان سے الگ ہو گیا اور ان کا ایک کثیر تداتی ان کا دعوی یہ تھا کہ مرزا صاحب کا تو نبوت کا دعوی تھا ہی نہیں آپ خامخواہ ان کو مرزا صاحب کے بیٹے نے مرزا صاحب کو نبی بنانے کی کوشش کی ہے میں یہ الفاظ پیش کر سکتا محمد علی لہوری کے اس نے کہا کہ مرزا صاحب کا بیٹا مرزا صاحب کو مسیح مہود کو منافق ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس دعویہ نبوت سے مرزا صاحب پر کفر کا فتوہ لگا کہ مرزا صاحب مدعی نبوت ہیں اس سے تو مرزا صاحب نے انکار کیا اور اتنا شدت سے انکار کیا کہ جس طرح کہتے ہیں نا پھر پھلیو منجیوی لدیسی اس طرح سیرحل آتے تھے مرزا صاحب کہ نہیں نہیں میں کب نبوت کا مدعی ہوں میں تو مسلمہ قذاب کا بھائی مانتا ہوں اس کو جو نبوت کا دعویہ کرے میں تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویہ کرنے والے کو کافر سمجھتا ہوں جھوٹا سمجھتا ہوں کیسے کوئی نبوت کا دعویہ کر سکتا ہے جب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آیت آگئی اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویہ کیسے کر سکتا ہے وہ ایک لاہوری کہتے تھے کہ مرزا صاحب تو اس شدت سے اس دعویے کا انکار کیا کرتے تھے لیکن مرزا صاحب کا بیٹا جو ہے یہ زبردستی مرزا صاحب کو نبی بنانے پر طلاع ہوا ہے اور مرزا صاحب کو منافق ثابت کر رہا ہے کہ جس دعوے سے ان پر کفر کا فتوہ لگا وہی دعوے ان کے گلے ڈال رہا ہے کہ میرے ابا جی نے یہ دعوے کیا تھا تو بھارہل یہ کنفوین والی بات تو ہے جو بزرگ فوت ہو گئے ان کو پتا تک نہیں چل سکا کہ مرزا صاحب کا دعوے نبوت کا تھا یا امام مہدی کا تھا ابھی بھی جو لوگ اگر اس اندھیرے میں ہیں یا اس تضبزب میں ہیں کہ مرزا صاحب کو وہ مانتے ہیں امام مہدی اور یہ سوشل میڈیا ان کو بالکل کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ دیکھیں مرزا صاحب کا دعوے نبوت کا ہے ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان کے دعوے سراحت سے موجود ہیں لاہوری اس معاملے میں مختی ہیں اور قادیانی اس معاملے میں مصیبہ مرزا صاحب کا دعوے تو نبوت کا ہے نزید صاحب نوے فیصد ابھی کچھ ہے والی بات نہیں ہے نوے فیصد ایمدی جو ہے وہ برزا صاحب کو نبی نہیں مانتے اور اگر جو کہا جا رہا ہے اس سے وہ مطارف بھی نہیں ہے یہ آپ کی ڈیوٹی ہے آپ کا ذمہ ہے کہ بجائے اس بحث مباسع میں جانے کے آپ ان کی اصلاح کریں ان کو آگاہ کریں یہ بہت بڑا ٹاسک ہے آپ کے لیے جب آپ اس طرح جو آپ نے ابھی فرمایا آپ نے ریفرنس دیا ہے یہ اتنی ونڈرفل بات ہے یہ آپ ان کو بتائیں بیچاروں کی مدد کریں ماشاءاللہ یہ بالکل درست دے رہے ہیں ٹھیک ہے زیرسل بھائی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کا ایک شیخ صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے اور ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے اس لیے ہم ان لوگوں سے ہماری پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کی عوام کو بتائیں جن کو یہ گھیر کر بیٹھے ہوتے ہیں اپنے چینلز پر کہ دیکھیں مرزا صاحب کا دعویٰ دیکھیں کیا ہے نہ صرف یہ کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا بلکہ انہوں نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ کہتے ہیں میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آنا بڑا واضح انداز میں ایک نہیں کئی جگہوں پر انہوں نے اب دیکھیں ان لوگوں کا وہ میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ منٹیلٹی جو ہے پتہ نہیں کس قسم کی ہو گئی ہے ہم جب ان سے جو ہے مختلف معاملات جیسے حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کا معاملہ اس پر بات ہو تو کچھ حوالے اگر مرزا صاحب کے پیش کریں کہ ان کا پہلے یہ عقیدہ تھا تو کہتے ہیں یہ جی پہلے کا تھا جب اللہ نے ان کو بتایا تو پھر وہ انہوں نے اپنا عقیدہ درست کر لیا اب جب ان کو بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب کا نبوت کا دعویٰ تھا اور آخری نبی ہونے کا تو یہ پہلے والی عبارت وہی جہاں مرزا صاحب جو ہے نبوت سے انکار کرتے تھے حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کو زندہ مانتے تھے یعنی کہ پہلے والے جو عقید تھے اس وقت کا یہ حوالہ پیش کر دیں گے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میرے علاوہ اور ہی ہزاروں مسئلے میں سے آ سکتے ہیں اب یہاں ان کی منطق جو ہے الٹ ہو جاتی ہے کہ پہلے ہم جس چیز کو یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ یہ پہلے کے دعویٰ ہیں نہیں مانتے اب اسی کو ہم جو ہے مرزا صاحب کے دفاع میں پیش کر رہے ہیں تو یہ چیز تو پروف کر رہی ہے سوری توسے یہ چیز تو پروف کر رہی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اتنا بڑا فراڈ ہے وہ پلیننگ کر رہا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اللہ تعالیٰ جو علیم و خبیر ہے جس نے اپوائنٹ کرنا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا کہ میں نے اس بندے کو نبی بنانا ہے اور اس کے موں سے میں ایسی باتیں کہہ لوں میرے مطلب یہ آپ کے پاس اتنے زبردست کومن سینس کے پوائنٹ ہے آپ اس چیز کو کہ وہ کہتے ہیں جی اللہ نے جب ہدایت اللہ نے ہدایت دے دی کا کیا مطلب اللہ گمراہ کو ہدایت دیتا ہے جو راہ ہدایت پر اسے ہدایت نہیں اللہ دیتا ہے وہ تو پہلے ہی ہدایت پر ہوتا ہے اللہ ہدایت گمراہ کو دیتا ہے سو چیزوں کو سمجھنے کی بات ان کی جو ہے نا اس کو سمجھیں آپ جی بلکل اور یہ بھی جو ہے نا چونکہ جب پڑھتے نہیں ہیں مرزا صاحب نے تو اس زمانے میں جب براہی نے احمدیہ لکھی تھی تو اس کے بارے میں بھی یہی کہا تھا کہ میں نے خدا تارہ کی طرف سے ملہم اور معمور ہو کر اس کو لکھ رہا ہوں تو پھر یہ کیسا کون سے خدا کی طرف سے العام ہوتے تھے جو پہلے کچھ اور کی ہیں اور بعد میں ان کو جا ہے بدل دیا آپ کے پاس بہت پوائنٹ ہیں بہت سی چیزیں ہیں جو کومن سنس سے آپ ان کو جسے ان کا کہتے ہیں نا پوسٹ بارٹم ڈائسیکشن ان کی کر سکتے ہیں جی جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر یوسف صاحب بھی موجود ہیں ان کو بھی ہم لیں گے عامر حق بھائی موجود ہیں کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں شمس الدین بھائی ان کو دو منٹ ٹائم دیں اگر آپ اجازت دیں تو میں کہتا ہوں عامر حق بھائی کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں مگر وہ جو ہمارے بھائی سوال کر کے گئے ہیں شیخ صاحب نے اس کا جواب دیا ہے اور شیخ صاحب نے کہا تھا کہ شمس الدین بھی اس پہ اپنی بات کر سکتا ہے تو میں کہوں تھوڑی سی بات کر کے پھر عامر حق بھائی کو ٹائم دے دیتے ہیں جی جی بالکل وہ بات یہ ہے کہ جو کچھ عرصہ پہلے میں نے جو بیعت فارم دیکھا تھا اس کے اندر جو پہلی کوئی آٹھ شکے ہیں نا وہ تو اسلام کے مطابق ہیں کہ میں پانچ وقتہ نماز کی پربندی کروں گا جھوٹ نہیں بولوں گا دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا تو جو دسویں شکے ہیں نا سب سے نیچے لکھی ہوئی ہے جس کو بہت سارے لوگ پڑھتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں یا اچھا یہ ساری اسلام کے مطابق ہیں تو دسویں شکے میں جاگرین لکھا ہے کہ میں مرزا غلام عمد قادیانی کو امام حدی اور مسیح موت مانتا ہوں یعنی اس بیعت فارم کے اندر کسی قسم کے مرزا صاحب کی نبوت کا ذکر نہیں ہے اور جو بندہ بھی بیعت فارم پور کرتا ہے وہ ایزے مرزا صاحب کو نبی نہیں مان کے کرتا بلکہ صرف وہ امام مہدی اور مسیح موت تک رہتا ہے اس کے بعد ایسا ایسا جب وہ ان کے رنگ میں مل جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ اس کو بتاتے کہ نہیں مرزا صاحب جو ہے وہ زلی ہے ڈوپلیکیٹ ہے فوٹو کاپی ہے اس طرح کر کے پھر اس کو اگاہ کر دی اتنی دیر میں وہ بندہ پورے طور پر ان کے قابو میں آ چکا ہوتا ہے پر اگر یہ وہاں بیعت فارم پور کراتے وقت جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ لاس ڈگری جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے تو اس پہ ایک آمرک بھائی تھوڑا سا انتظار کر لی جی کہ میں کیا کروں اب گھر کے ہم بھی دی ہیں کچھ میں کچھ تو بتانا پڑے گا سرگودہ کے اندر ایک ساتھی تھے انہوں کا نام تھا مبارک احمد شاید آپ لوگوں نے سنا ہو انہوں نے قادیانیت جماعت چھوڑی تھی اس کی وجہ یہ بنی جب میں ان سے ملنے گیا سرگودہ انہوں نے کہا کہ میری سسٹر چناب نگر ربوہ جب یہ جماعت کے کمپیٹشن ہوتا ہے پروام ہوتا ہے تو وہاں گئی تو وہاں پہ مردہ صاحب کی نبوت کے بارے میں بات آ گئی تو اس نے وہاں جہاں مردہ صاحب پہ لکھا ہوتا نبی کا وہاں اس نے کراس لگا دیا نبی کے اوپر اب جب یہ پیپر جماعت کے مربیان کے پاس گیا انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مردہ صاحب کی نبوت پہ کراس لگ گیا ہے انہوں نے وہاں سے اس کا ڈریس لیا اور سرگودہ کا جو میرے جماعت تھا اس کو وہ پیپر بھیجا کہ تمہارے ہوتے ہوئے آج کل تو ہم نے بھرپور کوشش کر دی ہے کہ مردہ صاحب کی جو پچھلے دعوے ہیں ان کو ختم کر کے یعنی ان کو پیچھے کر دیا جائے اور نبوت کے دعوے کو سرعام کیا جائے تو یہ لڑکی نے ٹک کیوں کیا کہ مرزا صاحب نبی نہیں ہے اچھا اس پہ اس کی تلبی ہوئی چناب نگر ربوہ میں اس کے ساتھ اس کا یہ بھائی بھی گیا جب بھائی گیا تو اس نے جا کے دفتر میں سرعام یہ بات کہی انہیں کہا جی ہم نے تو ہم نے تو مرزا غلام احمد قادیانی کو صرف امام مہدی اور مسیح مود مانا ہے ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہی بتایا ہے اسی لیے میری سسٹر نے وہاں پہ کروس کا نشان لگایا ہے کہ ہم انہیں نبی مانتے نہیں ہیں تو آگے سے انہیں جواب دیا کہ آپ کیوں نہیں مانتے جب مرزا صاحب کا دعویٰ موجود ہے کہ وہ نبی اور رسول ہیں تو آپ نے کیسے کروس لگا دیا اس پہ پھر وہ وہاں کے مربی کی بھی وہ انہوں نے لائن حضر کر لیا جیسے شیخ صاحب کہتے ہیں یہ پیڈ ہے انہوں نے کیا کام کرنا ہے تو وہ پھر ان لوگوں نے جھگڑا پڑ گیا انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم مرزا غلام قادیانی کو نبی اور رسول نہیں مانتے پھر یہ پھر یہ لڑکا مبارک احمد جو ہے اس کا کافی جماعت کے ساتھ جگڑا چلتا رہا آخر اس نے کہا جی اگر آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں تو میں اس کا براد کا اعلان کرتا ہوں میں مرزا صاحب کی نبوت میں بالکل ان کو نہیں مانتا میں قادیانی جماعت کو چھوڑتا ہوں تو پھر ان کی سسٹر نے بھی اسلام قبول کیا اس بھائی نے بھی اسلام قبول کیا تو اب آپ عمر اکبائی کو دے دیجئے کیونکہ بہت میں اپنا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں شیخ صاحب نے کہا نائنٹی فیصد اور جو دس فیصد مانتے ہیں نبی مرزا صاحب کو جماعت احمد ایک لوگ وہ اس لیے مانتے ہیں کہ ضرورت پیش آتی ہے تو مرزا صاحب کی نبوت کو استعمال کر لیتے ہیں اور جب کام نکل جاتا ہے تو تو کونٹے میں کونٹے جی بہت بہت شکریہ شمس الدین بھائی عمر حق بھائی میرے ساتھ موجود ہیں ان کی طرف چلیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمر اکبائی جی والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی جی آ رہی ہے مادر چاہتے ہیں بہت دیر سے آپ کو وینٹ کے رکھا ہوا ہے شرمندہ نہ کیا کریں یہ شیخ صاحب شمس بھائی اور اس طریقے کے ہمارے جو چمکتے دمکتے ستارے ہیں امید کی کرنے ہیں ان جو ہے نا وہ ہندھیروں کی طفانوں میں اور ان تاریخ راتوں میں ان کا اولا یہ اولا بالحق ہیں ان کو موقع دیا کریں تو انشاءاللہ ان کی بات میں وہ وزن ہوتا ہے کہ ہم گھنٹوں گفتگو کریں ان کی چند سیکنڈ کی گفتگو جو ہوتی ہے وہ ہماری باتوں پر بھاری ہوتی ہے تو یہ بہت شکریہ جو آئی اچھا تین نکات ہیں جن پر بات کرنا چاہوں گا ایک نکتہ ابھی فی البدی اوبرا ہے جو کہ ہمارے شمس بھائی نے اور شیخ صاحب نے وہ ہے کہ ان کی ایک بڑی جماعت ہے جن میں غفیر ہے جو جماعت احمدیہ کو خیر بات اس اصولی بنیاد کے اوپر کر رہا ہے کہ ان کو ایک سبیل سکتہ آپ کی لائیو سٹریمنگ میں ہیں تو براہ کرم مجھے بھی جو ہے وہ جو ہے نیکی پر تھوڑا سا حیثہ جی پہلے ہم تو نیکی کمال ہیں پینڈہ بسے ہیں جی بہت شکریہ اچھا کوئی نہیں لائٹر نوٹ پر میں نے کہا دیا اللہ جزائے خیرت ان کو اچھا دیکھیں ایک جمع غفیر ہے جو طویل عرصے تک اس غلط فہمی میں رہا ہے کہ وہ مرزا صاحب کو امام مہدی اور مسیح مہود مانتے ہیں نبی نہیں مانتے ہیں جیسے ان پر یہ چیز رویل ہوتی ہے بلکہ ایک سیکرٹ ان پر اوپن ہوتا ہے تو وہ جماعت سے سلام علیکم کر کے سائیڈ پر وجہتے ہیں کہتے ہیں بھئی ہم نے تو بیعت کی تھی مسیح مہود کے اوپر امام مہدی کے اوپر یہ وجہ بیان کر رہے ہیں اب اس کے کانٹریری میں آپ کو ایک وجہ بیان کر رہے ہیں چار پانچ دن پہلے جماعت احمدیہ کا ایک چینل ہے میں نام نہیں لوں گا چھوٹا چینل ہے یوٹیوب کے اوپر مگر متحرک ہے انہوں نے انڈیا کے ایک مربی اشارتاں کہتے تھا ہوں انڈیا کے ایک مربی صاحب جن کے ساتھ کچھ سرسہ پہلے میری ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی من السما کے موضوع کے اوپر وہ پنساری احیاء صاحب بغیرہ کی چینل پہ پیٹ ان کے جماعت احمدیہ یا قادیانی ہونے کا جو پس منظر ہے اس کو بیان کیا گیا اور وہ دیوبندی تھے پہلے اور دیوبندی سے وہ قادیانی بنے ہیں انہوں نے کہا ہے اپنے انٹرویو کے افتدا کے اندر کہ دو وہ نقاط ہیں جس وجہ سے میں نے جماعت احمدیہ میں شمولی دکھتے آ رہے اب یہ دیکھیں کہ جماعت احمدیہ کو جو چھوڑتا ہے وہ کتنے قلیدی اصولی مرکزی نکتے اور عقیدے کی بنیاد پر چھوڑتا ہے اور جو لوگ جماعت احمدیہ میں شامل ہو رہے ہیں ان کی حیثیت اور ان کی اوقات تحقیقی تعلیمی تنقیدی کیا ہے یہ مربی کی بات بتا رہا ہوں تو وہ انڈیا کے مربی فرماتے ہیں کہ دو بنیادوں پر میں نے جماعت احمدیہ کو اس کیا رہے ہیں کہتے ہیں ایک میرے والد کا ڈیٹ پن یعنی اکھڑ مزاج کہ وہ ڈٹ جاتے تھے جس بات کے اوپر اس وجہ سے جماعت احمدیہ اور دوسرا مولویوں کا جھوٹ بولنا یہ دو وجہ ہیں اب یہ ہمارے جو جماعت کے لوگ سن رہے ہیں یہ جماعت احمدیہ کے جو لوگ میرے احمدی بھائی سن رہے ہیں وہ اور کریں کہ کیا میں کسی بندے اس وجہ سے میں حق اور باطل کا فیصلہ کر لوں گا یہ میار ہے آپ کا کسی چیز کو قبول اور رد کرنے میں کہ عامر حق نے جھوٹ بول دیا ہے یہ شمس بھائی نے کوئی غلط بیانی کر دی ہے یہ شیخ صاحب نے کوئی آواز انچی تلخ کلامی کر دی ہے تو میں اسلام چھوڑ کر دوسری جماعت میں یہ ہے آپ کا تحقیقی مار ایک تو نکتہ یہ تھا کہ قبول اور رد میں پھر دوسرا جس اسی حصے کا یہ سمجھ لیں کہ جماعت احمدیہ کے خود اندر یہ اختلاف موجود ہے جیسا کہ شمس بھائی نے شیخ صاحب نے اور دیگر بزرگوں نے میں اس پر دا تفصیل میں بات نہیں کروں گا اگر اس کو ہمارے ناظرین میں سے کسی کو شوق ہو تو ایک کتاب ہے ان نبو واتو فی الاسلام لہوری جماعت کے لکھی ہوئی ہے امیروں کی طرف سے اور آتھرائز کتاب ہے انہوں نے مرزا صاحب کی کتابوں سے اشتہاروں سے جدید اور قدیم قدیم تحرینیں اور جدید تحرینیں قابلی جہزہ لے کر ثابت کیا ہے کہ مرزا صاحب کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر آپ لوگ مسیح معہود یا مہدی معہود جو ہے وہ ثابت کر لیں ہم مانے کے لئے تیار ہیں مرزا صاحب کی کتابوں سے یعنی اتنا چونچوں کا مربع کنفیوز اور کمپلیکیٹڈ اور ایمبیگوٹی ہے ان کے دعوے کے اندر کہ ان کی کتابوں سے ہی میں نے کافی عرصہ پہلے ایک بات کی تھی کہ نبوت کا جو دعویٰ ہے وہ اتنا قطعی ہوتا ہے کہ اس پر جو بندہ ایمان لے کر آتا ہے وہ مومن اور جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے جب معاملہ یہ ہو کہ آپ کوئی اقیدہ اور کوئی دعویٰ پیش کرتے ہیں اس کا نتیجہ اتنا قطعی ہے وہ دعویٰ بھی اتنا ہی کرسل کلیر اور ان ایمبیگویس ہونا چاہیے کلیر ہونا چاہیے ہم مرزا صاحب دعویٰ نبوت کا کرتے ہیں اور شروع سے لے کر آخر تک اول یوم الہ آخر یوم دعویٰ کی سمجھ ہی نہیں آ رہی جو ماننے والے ہیں ان کو ہی نہیں پتا چال درہا دعویٰ کیا ہے ایک تو یہ تھی دوسری چیز جو ٹاپک کے حوالے سے ازیاء بھائی وہ میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ نے ایک جملہ بولا اور نیچے کمنٹس بھی میری نظر سے پھوڑے اور میں خود سن بھی رہا تھا اس میں یہ کہا جا رہا تھا جی کہ بڑی بری ہویا جی بڑی بری ہویا ازیاء صاحب کے ساتھ بڑی بری ہویا میرے خیال سے یہ اسی قسم کی بری ہوئی ہوگی جو انجام آتم کے ساتھ ہوئی تھی یا پیر مہر علی شاہ صاحب کے ساتھ ہوئی تھی یا سناولہ عمر صاحب کے ساتھ ہوئی تھی یا حسین بٹالوی صاحب کے ساتھ ہوئی تھی کسی قسم کی بری ہوئی تھی کہ ایک بندہ آپ کے سامنے مقدمہ لے کر جاتا ہے کہ ادھر آپ دل بر ہونر آزمائیں تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں دلیل کا تبادلہ کرو افکار کا تبادلہ کرو آپ ادھر شروع ہوگئے فتوے لگانے اور یہ کرنے کے فلانا یہ کہتا ہے فلانا یہ کہتا ہے اس کے بعد کہتا ہے اگلے کے ساتھ بری ہوئی تو بھئی آپ بلا کر ٹھیک ہے بلا کر ایک بندے کو موضوع پر بات نہیں کرتے ہیں تو آپ نے واقع اس کے ساتھ بہت بری کیا یہ زیادی کیا مرزا صاحب فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد سترہ صفہ دو صفہ چار سو کے اوپر کہ میدان میں نکلنا کسی محنس کا کام نہیں ہے یہ لوگ اب میں تیسرے پوائنٹ کی طرف آرہیں ستام کرتا ہوں بات کا کہ آپ نے کہا کہ یہ لوگ وعدے کرتے ہیں وعدے کر کے آتے نہیں ہیں یہ ٹکنیک ہے ان کی اس اعتبار سے تو یہ ساکت الائتبار ہو گئے اور ان کی عدالت جاتی رہی مرزا صاحب نے روحانی خزائن جلد تئیس صفہ دو سو اکتیس چشمہ معرفت آخری قدب میں سے فرمایا جو بندہ ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے اس کی باقی باتوں کا اعتبار بھی ساکت ہو جاتا ہے جب انہوں نے ایک بار غلط بات کر دی ہے ان کا اعتبار ساکت ہو گیا ان کا حربہ یہ ہے کہ جو بندہ مناظرے میں ان کے قابو نہیں آتا اس کے ساتھ کوئی ایسا ہیلا تیار کیا جائے جو بروقت کام آسکے مثال کے طور پر شیخ صاحب اخلاق کے میار پر پورا اترتے ہیں گفتبو کرنا چاہیں گے اصلاح کرنا چاہیں گے تو کہیں گے نہیں جی یہ مرتد ہو گیا زیاد صاحب نہیں جی آپ گستاخی کرتے ہیں شمس بھائی نہیں جی آپ گستاخی کرتے ہیں فلانا جی آپ گستاخی کرتے ہیں اچھا جی پھول برسائیں گے بات کریں گے نہیں جی وقت نہیں ہے جی ایم ٹی اے پہ چینل چل رہا ہے جواب آپ بھی دیں رہے ہدا چل رہا ہے فلانا چاہتا رہا ہے فلانا چاہتا رہا ہے امی آگئی ہیں پپو آگئے ہیں فلانے کی منگنی ہے فلانے کی فہودگی ہے بھئی یہی معاملات چلتے رہتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں چار چار گھنٹے اپنی سٹیم کرتے رہتے ہیں مگر جو وعدہ دیا ہوتا ہے وہ صنع اللہ عمر صلی صاحب انہی کے لیے کہتے تھے نا کہ کیوں کر ہمیں یقین ہو کہ ایفا ہی کرو گے کیوں کر ہمیں یقین ہو کہ ایفا ہی کرو گے کیا وعدہ تمہیں کر کے مکرنا نہیں آتا بہت شکریہ بیس میری یہ گزارشت جی بہت بہت شکریہ آمرا بزاک اللہ ہمارے ساتھ جو ہے ڈاکٹر جوسف صاحب موجود ہیں کافی دیر سے بیٹھ کر رہے ہیں ان کی طرف چلیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم السلام جناب کیا حال ہے جی ساریت الحمدللہ بیف صاحب آپ کے قسمز آج ہیں بہت ہی اچھی آج دسکشن ہوئی جی تو میں سمرائز کرنا چاہوں گا کہ ان کے جو ہے تین ہی طریقہ واردات ہیں نمبر ایک کنسیلمنٹ آف ایکس نمبر دو شیفٹنگ سٹینس نمبر تین سیلف کنٹرڈکٹی سٹینس یہ ان کے تین ہی باتیں ہیں کنسیلمنٹ آف ایکس شیفٹنگ سٹینس اور ان کی کوئی بریادی بلکل درست کہا جا شیخ صاحب جو ہے ان سے میری ایک ریکویسٹ ہے ہمبر ریکویسٹ ہے جی تو یہ اچھا تو نہیں لگ صاحب لیکن ہمارے تو میں کوئی بچا نہیں ہوں تو میرے لیکن بہت پہلے پتا چلا نکل گیا تھا دبوت کے دعوے کا یا یہ آپ سے بھی کافی دے مخفیہ آواز کٹ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں شیخ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے کوئیسٹن کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا جو ہے وہ اس پہ سوری کا جار بھی کر رہے ہیں کہ شاید میں آپ سے درست کر رہا ہوں کوئیسٹن جا نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب تھے ان کی جماعت میں تو آپ کو ان کے مرزا صاحب کے دعویہ نبووت کا شروع سے پتا تھا یا آپ بھی اسی مسئلے میں گرے ہوئے تھے کہ آپ کو بھی پہلے نہ پتا ہو ہاں بالکل میرے علم میں یہ چیز نہیں تھی لیکن مرزا صاحب کے غلط یا جھوٹے ہونے میں مجھے کوئی شبہ نہیں تھا میرے انٹرویوز اگر انگلینڈ والے دیکھ لیں تو اس میں میں نے بتایا ہوا ہے کہ مجورٹی ایمدیز جو پداشی لوگ ہیں نا وہ بادر ہی نہیں کرتے کسی کتاب کو کھولنا یا اس چیز پر سوچنا ان کے نزدیک میں یہ کہوں گا کہ یہ چیز آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے سچے سوال کی وجہ سے آپ کو یہ بات سمجھنے کے لیے کہ اب اس کو مطلب کسی کسی اور رنگ میں لیجئے گا صرف یہ چیز پر زور دینے کے لیے کہ یہ کس طرح سے ان کا ذہن کام کرتا اور کس طرح کے ان کے بلیف ہیں ایمدی جو ہیں مسلمانوں سے زیادہ مطلب اس چیز کے اندر مطلب وہ مضبوط ہیں کہ مرزا صاحب کے بارے میں جاننے سننے کی زہمتی گوارہ نہیں کرتے اتنا پکا بلیف رکھتے ہیں کہ بس جی ہاں مرزا صاحب جو ہیں وہ سب کچھ ہیں جو ہیں ٹھیک ہے کوئی بادر نہیں کرتا کہ ان کی کتاب کو کھول کے دیکھ لیا جائے وہ یہی ہے کہ نہیں بس جی مرزا صاحب اور وہ امام مہدی کے طور پہ ہی اور مسیح مہود یہ ایک ایسی ریپیٹیشن ہے جو ذہنوں کے اندر جا کے اتنی راسخ ہو جاتی ہے یہ تو سٹڈی کے دوران جب مطلب یہ میری پہلی بات ہے کہ بار بار مجھے ریپیٹ کرنا پڑتا ہے کہ میرا اختلاف جو ہے یا میں نے جو چھو وہ کسی عقیدے کی بنیاد پہ یا کسی ایسی چیز کی بنیاد پہ میرا ایڈمنسٹریٹیو لیول کے اوپر اختلاف ہوا تھا لیکن جس کے نتیجے میں میں نے اس چیز کو پڑھا اور پڑھا مطلب میں نے یہ کہ انڈیکس سے لے کے تو کتاب کے آخر میں تمت بالخیر جو ہوتا ہے خاتمہ بغیر وہاں تک مطلب یہ نہیں کہ میں انڈیکس کو چھوڑ دوں تو اس حوالے سے جب اس طرح سے زیر و زبر کے ساتھ پڑھا گیا تو اس میں یہ چیزیں واضح ہوئیں کہ مرزا صاحب کے تو دعوی بڑے عجیب سے ہیں ہم اسے امام مہدی و مسیح میں وہ سمجھتے ہیں تو اس بندہ خدا نے تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رکھا ہے تو اسی میں یہ چیز آشکار ہوئی کہ یہ نبی اور رسول کا بھی دعویٰ ہے ادروائز میرے پہلے علم میں نہیں تھا دوسری میری یہ ریکویسٹ یہ ہے کہ اب وہ میں نے پچھلے کوئی ایک آفتے سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ مناظرے کی طرف تو آتی نہیں تو چاہے جائے کہ آپ جو ہے نا یہ ایک ارگنائز پروگرام جو ہے وہ ریگولی کریں جن پہ احمدی جو جو اس کے نظریات ہیں ان کے اصل نظریات جو ہیں وہ لوگوں تک مسلمانوں تک اور جو عام احمدی ہیں کون تک وہ پہنچ جائے تو میرا تو ایکزیکٹلی یہی ہے جی ابھی اس سے پہلے بھی میں یہی بات کر کے مطلب ختم کیا اور سٹریس کر رہا ہوں آپ لوگوں کو بھی ان سب کو بھی کہ اس چیز پہ جو اویرنیس ہے اگاہی ہے اس پہ کریں یا آمر آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے میں ان کے ساتھ مل کے یہی چیز کر رہا ہوں اور یہ بقاعدہ سیریز آمر اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں گے کہ یہ کیسے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے شکریہ جناب شکریہ جی بہت بہت شکریہ یہ میں بتا دیتا ہوں اگر اجازت ہو تو یہ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ہم شیخ صاحب کے ساتھ ویکلی فور پروگرامز جو ہیں وہ ہم کیا کریں گے اور انہوں کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے مائنسیٹ ہے وہ اویرنس کمپین کے حوالے سے ہے اور میرے خیال سے آپ اویرنس ہی پھیل آ سکتے ہیں اور یہی اللہ نے کہا ہے کہ جو ہے نا لستہ آلیہم بی مسائطر تو اس طریقے پر انشاءاللہ شیخ صاحب اس رید پر چلیں گے تو یہ ہمارے چار دن ہوں گے انشاءاللہ سنوار منگل بدھ اور جمعہ سوری جمع رات اور جمعہ یہ چار دن ہم رکھیں گے اس میں اگر کوئی امپورڈنٹ ہمارے پاس پروگرام آ جائے کرے گا تو ہم اس کو پھر انشاءاللہ اپنے سکیجول میں لے آئیں گے بڑی مہد بہت بہت شکریہ آمر حق بھائی شمس الدین بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی جو ہے چونکہ سٹریم ہم نے جس سے ٹاپک پر سٹرارٹ کی تھی یہ ایک شیخ صاحب نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے پوائنٹس جو ہے وہ اٹھائے ہیں اور کچھ ان کی طرف سے نصیت بھی ہوئی ہے تو ہمارا بالکل جو ہے وہ یہی پیٹرن بھی یہی ہے کہ ہم ان کی عام عوام میں جو ہے وہ ایک آویرنس جو ہے وہ پھیلائیں ان کو بتائیں کہ مجزے صاحب کی عقائد کیا ہیں باقی جو معاملات ہوتے ہیں جماعت کے اندر کے وہ تو وہ لوگ بہتر بتاتے ہیں جو ان کی جماعت سے نکل کے آتے ہیں تو چونکہ یہ لوگ پروپیگنڈا جو ہے وہ بہت پھیلاتے ہیں یہ اپنے چینلز پر بیٹھ کے اپنے لوگوں کو گیر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ معاملہ ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کا معاملہ ہے یہ ختم نبوت کا معاملہ ہے تو یہ چیلنج ہے یہ بات نہیں کرتے یہ نہیں مولوی جھوٹی ہیں تو اس طرح کا یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں تو چونکہ وہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے ان کے جماعت کے لوگوں کبھی انہوں نے قادیانی مربیان کے پیچھے ہی لگنا ہے ان کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ مولویوں کے طرف نہیں جانا آپ نے ان کی بات نہیں سننی تو ہمارا اکثر و بیشتر ان کے سٹریمز پر جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ان کی عوام کو ہم بتائیں کہ یہ جو کچھ آپ کو بتا رہے ہیں دراصل یہ بتا نہیں رہے بلکہ اس کے پیچھے بہت کچھ چھپا رہے ہیں تو وہ جو چھپا رہے ہیں وہ ہم ان کے عوام کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ ختم نبوت کے نام پر اور دوسرے مسائل کے نام پر جو یہ اپنا معاملات چلا کے بیٹھے ہوتے ہیں اصل میں اس کے پیچھے مقصد وہی ہے کہ مرزا صاحب کیا قائد ہیں انہوں نے کیا کیا دعواجات کیے ہوئے ہیں ان کو جشپانا چاہتے ہیں کہ عوام کو پتا نہ چلے ان کے بارے میں یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو لوگ ان کی جماعت کو چھوڑ کے باہر آتے ہیں وہ آ کر ہمیں ریزن یہی بتاتے ہیں جیسے ابھی شیخ صاحب نے بھی فرمایا شمس الدین بھائی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ انہوں بیچاروں کو پتا ہی نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا 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 ہوا ہے ان کو امام مہدی بتایا ہوا ہے یا مسیح مہود بتایا ہوا ہے ایون کہ ابھی انہوں نے شیخ صاحب نے توجہ دلائی کہ ان کی کتب جو ہیں ان کی اوپر ٹائٹل پہ امام مہدی اور مسیح مہود لکھا ہوا ہے نبی کا نام نے لکھا ہوا کہ یہ نبی بھی ہیں تو کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ان کے سٹریمز پر جا کر بھی اور اپنے جو سٹیشنز ہیں ہمارے چینلز ہیں ان سے بھی جو ہے وہ ہم اصلیت جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھیں تاکہ لوگ جو ہے وہ مزید اس پنبراہی سے بچ سکیں تو اب جو ہے مجھے اجازت دیجئے گا مجھے جانا ہے اکی انشاءاللہ ہی ہے کہ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ جزاکالاللہ اسلام علیکم زیادہ رسول بھئی میری واز آ رہی ہے اے جی نیم عوان بھئی آ رہی آہ تو میری آگے شیخ صاحب سے بھی میں نے سوال کیا تھا شمس بھائی نے بھی بات کی جواب دیا تھا مجھے اس کا تو میں اس پر تھوڑی سی گفتگو آگے چلانا چاہتا ہوں دیکھیں ہمارے درمیان امام مہدی کی اسطلاح موجود ہے کہ انہوں نے آنا ہے اور ان کے لیے کسی جگہ بھی نبوت کوئی جواز نہیں موجود کہ وہ نبی ہوں گے لیکن امت مسلمہ میں کسی جگہ بھی مسیح مہود کی اسطلاح نہیں پائی جاتی کسی جگہ بھی لیکن ان کی کتب میں لکھا ہوتا ہے مسیح مہود اس مسیح مہود کی اسطلاح انہوں نے اجاد کیا اپنے لیے اور اس کے پاسے پردہ محضہ صاحب کا جو دعویہ نبوتنا ہے وہ اس کو لیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نظریہ سے لیکن وہ اس کو بیان نہیں کر سکتے بیان کریں تو ان کو ان چیزوں کے جواب دینے پڑتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں آواز آ رہی ہے میرے پاس سگنل کا پرابلہ میں در مجھے پتاتے رہی گا آ رہے آ رہے آ رہے آ رہے آ رہے پس سے پردہ محضہ صاحب کی کتب کو آپ لوگوں نے بھی مطالعہ کیا ہے مجھ سے بہتر مطالعہ کیا میں نے بھی مطالعہ کیا محضہ صاحب نے جدر جدر اپنے لیے نبوت کے دلائل دیئے وہاں انہوں نے اس چیز کو یہ نہیں دلیل بنایا کہ میں اس طرح کا نبی ہوں انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں تو میں نبی ہوں انہوں نے اس دعوے کو جو ہے نا اس کے پیچھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سے تھا نا اس کو دلیل بنایا لیکن یہ کبھی اس کو بیان نہیں کرتے کبھی بھی کہ ان کے نبوت اس کی وجہ اس کی وجہ تھوڑی سی میں بیان کر دیتا ہوں جی بلکل ٹائم ہے اور ابھی میں یہ اناؤنسمنٹ کر دوں کہ یہ زکریہ صاحب آئے تھے ہماری اس سٹریم پر لیکن چلے گئے ہیں جسٹ وہ انٹر ہوئے ہیں اور وہ واپس چلے گئے ہیں تو ابھی جو ہے وہ شمسدین بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں میں دوبارہ سے اناؤنسمنٹ کر دوں کہ مبارک احمد قادیانی مربی جو ہے اس کے ساتھ ہمارے تین بار جو ہے وہ اس نے وعدہ کیا تھا ختم نبوت پر بات کرنے کا تین بار ہی تینوں بار ہی اس نے جو ہے کوئی انہوں کو بہانہ کر کے وہ چلا گیا کہ میں نے بات نہیں کرنی آج تیہ تھا ان کے چینل پر میں نے جانا تھا اور وہ اپنے چینل پر ہی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور مجھے جو ہے وہ کال کر کے کہا جی میرے مہمان آئے ہوئے ہیں تین بار ہو چکا ہے ہر بار ان کو کوئی کوئی پرابلم بن جاتی ہے پہلے نہیں پتا ہوتا کہ ہم ایک ٹائم دے رہے ہیں ایک بندے کو لائیو ہم وعدہ کر رہے ہیں تو ہم اپنے سٹیڈول دیکھیں کہ کب ہم فری ہیں کب نہیں فری پہلے وعدہ کر کے چلے جاتے ہیں بعد میں کہتے ہیں ہم آنا گئے ہیں جی مہارے ساتھ یہی ہم نے کیا ہوتا تو آج رولا جو ہے وہ آپ دیکھ لیتے کتنا پڑا ہوا اس کا جواب میں دیتا ہوں آپ کو اس کا میں جواب دیتا ہوں چیخے چیخے ان کی جانتی کازیہ آپ کا سبر بھائی یہ ایک میٹ سبر مجھے جواب دیں دیں ان کی بات کا زیارسل بھائی دیکھیں سٹریم کر رہے ہیں سلیم میر صاحب کر رہے ہیں دوسرا اپنا حکیم جیہ صاحب کر رہے ہیں سٹریم اپنی جریولا صاحب کر رہے ہیں مبارک صاحب ان کی سٹریم پر موجود ہوتے ہیں لیکن وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ جواب بندہ میاں محمد باقشاہ اور بابا بل شاہ صاحب کے شیر میں تمیز نہیں کر سکتا وہ کیا مناظرہ کرے گا اور کون بندہ ہے جو ایسے مناظر کو لائے گا اپنی سٹریم پر مناظرہ کرانے کے لئے ان میں سے کوئی بھی بندہ تیار نہیں مبارک احمد کو بطور مناظر جو ہے نا وہ سٹریم پر پیش کرے سمجھ گئے ہیں بلکل بلکل یہ بات یہ اصل وجہ کہ بندے کی ایک علمی حصیت پتا ہوتی ہے ان کو پتا ہے کس کی علمی حصیت کیا ہے یہ بلکل ٹھیک اور دوسرا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج جو ہے یہ کافی دنوں سے میں شور سن رہا ہوں سلیم میر کا آج ہی مجھے ایک دوست نے توجہ دولائی ہے تو میں اس کے چینل پر گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ سارے ختم نبوت کے پروگرام میں نے کہا جو بڑی بات ہے لیا لیکن اس بندے کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ختم نبوت کے ٹاپک پر بات کر سکے تو اب بھی جو ہے اس کا بھی نبات دیتا ہے یہ بات بہت دور ہے بہت دور ہے جیسے بھائی ایک بہت دور ہے میں آپ کو دیتا ہوں موقع تو میں اپنے چینل سے جو ہے وہ سلیم میر صاحب کو اور باقی جتنے بھی قادیانی مربیان ان کو میں چیلنج بھی کرتا ہوں اور دعوت بھی دیتا ہوں بے شک وہ میرے چینل پہ آئیں یا اپنے چینل پہ مجھے بلائیں ختم نبوت پہ بھی بات کریں مرزا صاحب کا بھی دفاع کریں کیونکہ ہمیں پتا ہے آپ لوگوں کو موت اسی وجہ سے پڑی ہوئی ہے کیونکہ پیچھے مرزا صاحب پر بات کرنی پڑتی ہے جب بھی مرزا صاحب کا نام آیا آج اس کے سکریم پر سب لوگوں نے دیکھا کہ جب بھی میں نے مرزا صاحب کے بارے میں کہا کہ اس کا عقیدہ بتائیں آپ اس بندے نے بات ہی نہیں کی بات کو گول مول کر کے تو پھر ادھر یہ فرقہ وہ تو وہ فرقہ وہ اس طرح مرزا صاحب سچے ہو جائیں گے تو میرا جو ہے وہ تمام قادرین عظرات کو وہ جو ہے یہ اعلان ہے کہ یہ اپنے جو سلیم میر صاحب ہیں اور بڑے بڑے جن کے بارے میں آپ جگہ جگہ کمنٹ کرتے پھرتے ہیں ان کو جا کر پکڑیں ان کو کہیں کہ آپ نے ختم نبوت کو بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ کوئی مولوی بات نہیں کرتا مولوی بات کرنے کے لئے تیار ہیں مولویوں کے ایک ہی شرط ہے ختم نبوت پہ بات ہوگی پھر مرزا صاحب پہ بھی بات ہوگی ان کو راضی کر کے لے ہیں ہم بھی آنے کے لئے تیار ہیں وہاں وہ آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم تو ان کو راضی کریں اگر ان میں اتنی حمت نہیں تو ان کو کہیں فراڈ نہ کریں یا اپنی سٹریموں پہ بیٹھ کے کہ مولوی بات نہیں کرتے اور ختم نبوت پہ بات کریں جی جناب نئی مہوان بھائی اب اپنی بات جو ہے مکمل کریں آپ ابھی تھوڑے تر پہلے ادھر آمر آق بھائی موجود تھے آمر رزیر بھائی موجود تھے تیسرا بندہ میں ہوں اس موقع کا دوا ساتھ میں ایک ہم ملا ہم تینوں چلے گئے وہاں پر انہوں نے ہم سے سوال کیا آپ کا عقیدہ کیا تیس سیکنڈ میں آمر رزیر بھائی نے بیان کیا آمر آق بھائی کو تو موقع ہی نہیں ملا کہ بھولیں یہ موسیٰ نے پوچھا کہ آپ تمہارا قیدہ کیا میں نے اسے سیدھا بتایا کہ میرا قیدہ ختم نبوت کیا ہے کہ جو نبوت سسرہ نبوت آدم علیہ صوت نہیں پہنائے جائے گا میں نے اسے کہا چاہتا تو اپنا مقابل قیدہ بیان کا دیڑھ گھنٹا ہم اس کی سٹریم پڑ رہے ہیں اس نے اپنا قیدہ اس طرح بیان نہیں کر سکا جو بنا اپنا قیدہ نہیں بیان کستا وہ قیدے کا دفاع کے خواہ کرے گا پہلے تو قیدہ بیان کرنا ہوتا ہے اس کے بعد دلیل ہوتی ہے جی ہے بالکل آسی بات شمس الدین بھائی جی میں آپ سے کچھ دو تین گزارشات یہ کرنا چاہتا ہوں جیسے نئی میوان صاحب نے کہا قیدہ قیدہ تو بڑی دور کی بات ہے آپ صرف ان سے اتنا سوال پوچھ لیا کریں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے پھر اس کے بعد دلیل پر جرا ہوتی ہے جب بیان ہی نہیں کیا جاتا دلیل کہاں سے آنی ہے دلیل ہوتی تو تو یہ صرف تیوے اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پلے سٹریم میں میرا آپ کو مشرح یہ ہے کہ اگر تو یہ منازع کرتے ہیں محدود شرائط پر پھر تو ٹھیک ہے منازع کا کچھ ہونا چاہیے ورنہ اپنی سٹریم کریں وام کے اگائی کے لیے پوائنٹ بیان کریں بہترین طریقہ کہا رہی ہے جی نہیں موان بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ویسے عقیدہ تو میں کہہ رہا تھا بڑی دور کی بات ہے آپ ان مربیان سے صرف اتنا سا سوال پوچھ لے نا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب دعویہ نبوت کیا تو اس کی عمر کتنی تھی تو دو کیا تین ہنٹے لگا لیں یہ آپ کو بتائیں گے نہیں اور اگر یہ بتانا شروع کریں گے تو پھر ان کے دیکھئے گا ان کی مختلف قسم کی رائے نکلیں گی ایک بات ہے ہی نہیں کیونکہ ان کی کتابوں میں ایک بات نہیں ملتی تو آگے یہ کیسے کریں گے تو زیارسل بھائی ایک چھوٹی سی آپ کی بات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں دیکھئے کل جو انہوں نے بات کیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ سے ختم نبوت پہ بھی بحث ہوگی اور پھر ہمارا جو موضوع ہے ان کا مرضیوں کا وفات عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا جی اس میں بھی آپ نے بات کرنی ہے تو آپ نے دونوں پروگراموں کی حامی بھری تھی تو اور آپ نے یہ ان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر ختم نبوت پہ بات کریں گے تو پھر ہم مرزا قادیانی کی نبوت کو بھی چیک کریں گے جی بالکل اصل میں یہ جو آپ نے کہا نا کہ مرزا قادیانی کی نبوت کو چیک کریں گے یہاں آکے بہت بڑی گڑو مجھے کل ہی پتا چل گیا تھا کہ یہ اب نا ان کی بس کی بات ان کے بس کی بات نہیں ہے آپ نے دونوں ان کی باتیں مانی کہ میں حیات و وفات پہ بھی بات کروں گا اور میں ختم نبوت پہ بھی بات کروں گا ان کے یہ دو آپ کو مطالبات تھے اور آپ نے جو دو مطالبات رکھے تھے آپ نے کہا جی ختم نبوت کے مقابلے میں مرزا صاحب کی نبوت چیک کی جائے گی دوسرا آپ نے کہا تھا کہ جب آپ وفات عیسیٰ علیہ السلام یا حیات عیسیٰ علیہ السلام پہ گفتگو کریں گے تو پھر ہم مرزا قادیانی کے سیرت و کردار پہ بھی بات کریں گے کل جب یہ بات ہو رہی تھی تو مبارک کی طرف سے یہ دو آپشن آئیں دو آپشن آپ نے رکھی اب پہلی آپشن پہ تو وہ نکل گیا ان کو پسا چل گیا کہ جی ختم نبوت پہ بات کریں گے تو پھر مرزا قادیانی کی نبوت بھی کرنی پڑے گی تو انسر رضا جو ہے ان کا بہت بڑا مربی وہ تو پہلی جگہ جگہ لکھ کے لگاتا ہے کہ مرزا صاحب کی کتابوں کے حوالے نہیں دیے جائیں گے آپ کے لئے دیکھا ہی ہوگا اس کا تو پورا وہ ایک سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہوا ہے میسج وہ میرے پاس بھی مجود ہے اس کی بات درست ہے اس کی بات درست ہے اس کی ایک وجہ ہے مرزا بشیر نے جس وقت محمد میری آواز آ رہی ہے میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں میں اپنی بات مکمل کرلوں چلے کرنے آپ بات کریں انصر رضا کی بات کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں میں جی اچھا اصل میں اصل میں وجہ ہی یہی ہے کہ جو ان کے جو دو مطالبات تھے وہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں الحمدللہ ہم ان پر بات چیت کر لیتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے اصل میں ان کے لیے دو دو مطالبات آپ نے رکھ دیئے ہیں کر رہا میں تو آپ کے لیے رکھ گیا ہوں جی میں کر رہا ہوں جو دو مطالبات زیارسل بھائی آپ نے رکھے ہیں اگر یہ اگر یہ آپ سے سٹریم کر لیتے اس موضوع پہ تو پھر زکریہ خان صاحب کبھی اخراج ہونا تھا پھر مبارک صاحب کبھی اخراج ہونا تھا اور پھر خطرہ سب سے بڑا یہ تھا کہ جیسے وہ آپ نے دیکھا نہیں وہ بشر کالو صاحب کی وہ ویڈیو چھوٹا سا کلپ جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ تبصرہ داغ دیتے ہیں جماعت کے خلاف سمجھ بودھ ہوتی کوئی یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے نا ابھی وہ دیکھے اس نے کتنے سخت الفاظ میں اس نے بازو ایسے کر کے کہا ہے یعنی یہ قسم کہ انہیں پھانا ٹھوکا ہے ان کو ایسے کہا کہنا پھانا ٹھوکا ہے کہ تم سوشل میڈیا پہ جا کے اپنی مرضی کے بیان دیتے ہو اور خلیفہ وقت کو اور مرزا قادیانی کو یعنی قادیان والوں کو شرمندگی ہوتی ہے تو یہ اصل میں یہ اصل میں اس لیے پرشان ہو گئے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کہیں جماعت سے آڈر آجے کہ بھی یہ لائف سٹیمنگ بند کر دیں یہ آپ کے دو مطالبات اتنے بڑے مطالبات ہیں کہ ویسے تو میں کہتا ہوں کہ ان کی چیخیں قادیان تک جاتی ہیں اگر یہ مان جاتے بات آج کیوں مہمان آئے ہیں مجھے بتائیں یقین کریں میں نے کہیں جانا تھا حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ میں نے بھی ہو سکتا آپ کے ساتھ میں بھی شرکت کرتا اس پرگام میں جہاں آپ نے جانا تھا مگر میں نے سارے پرگام پوستپون کر دیا کہ نے بھی آج کہیں نہیں جا رہا آج میں نے وہ لائف سٹیمنگ جو ہے وہ سننی ہے اور اس میں دیکھنا ہے تو جنہوں نے کرنی ہے وہ کہہ رہے جی مہمان آگئے ہیں تو تھوڑا سا نا تھوڑا سا پیسہ کیجئے ان سے تھوڑی سی خاص کر کے یہ جو کٹا مٹی والے صاحب ہیں ذرا نرم میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا ان کو کچھ استثناء دیں چلے ٹھیک ہے جی تھوڑا سا دے نایمان بھائی آپ بات کر رہے تھے اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی بھی ہیں ان سے بات کریں گے جی ایک اور بھائی موجود ہیں جی آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے دوسرے بھائی کی طرف آواز کٹ رہی ہے نایمان بھائی یہ مذہر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مزاز ہے جی آزا بھائی جی الحمدللہ آپ سنائے تھوڑا سا تعرف کرو آ دیں اپنا جی جی میرا نام مذہر اقبال ہے میں انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں اور الحمدللہ مسلمان ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی جی شکریہ شکریہ ویسے تو شکریہ کے اقدار آپ سمسوددین بھائی ہیں نایمان صاحب ہیں امیر اقبائی ہیں تمام آئے باپ جو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں دین کی قدمت کر رہے ہیں میرا صرف ایک چھوٹا سا ایک تفسرہ ہے میرے مخاطفت ان قادیانی حضرات سے ہیں جو مظلوم ہیں بیچارے جن کے دین اور ایمان پر ڈاکہ پڑا ہوا ہے ان مربیان کے چکر میں میں صرف ان سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی مجاہدین ہیں یہ آپ سے کبھی یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ ہماری کتابیں پڑھو یا ہمارے علماء کرام کو پڑھو یہ تو صرف آپ سے کہتے ہیں کہ آپ جن کو کہنا چاہیے کہ نبی مانتے ہو ان کی کتابیں پڑھو اور یہ آپ سے یہ مطالبہ بھی نہیں کرتے کہ جو چندے آپ اپنے خلیفہ کو دیتے ہو وہ ہمیں دو ان کی غرص کچھ نہیں ہے یہ صرف اور صرف آپ کے دین اور ایمان کی خاطر خدا کے واسطے ہم آپ آخری امت ہے اکھراجت اللی ناس ہیں بس اس تناظر میں آپ سے ایک درد مندانہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے مرزا صاحب کو ہی پڑھئے اور ان کو قرآن و حدیث پہ آپ ہی چیک کیجئے اور بس اتنی سی ریکویسٹ ہے اگر کوئی سننا چاہتا ہے کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ساری دنیا کھلی ہوئی ہے ساری چیزیں آپ کے پاس خود موجود ہیں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں بہت شکریہ جزاک اللہ نعیم آوان بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن آپ کی آواز جو ہے وہ کٹ گئی تھی آپ کچھ کہنا چاہیں گے تاکہ سکریم کا جو اختزام کریں جی میں شمس بھائی نے بات کی تھی انصر رضا کی میں اس پر کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ کہا رہے تھے کہ انصر رضا نے لکھ کر لگایا ہویا کہ مرزا صاحب کی کتب نہیں پیش کی جائیں گی بلکل درست بات ہے دیکھیں زیار سول بھائی یہ ایک وقت تھا کہ یہ کتب چھپی ہوئی تھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا جو یہ کہتے تھے زبانی کہتے تھے لیکن اب وقت ہے اس قدر تیز ہے سوشل میڈیا کا کہ ایک کلک کرنے پر سارا کچھ سامنے آ جاتا ہے میری آواز اب آ رہی ہے نا جی 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 تو اگر آپ گزشتہ مطالعہ کرنا مجھ سے بہتر آپ کا مطالعہ تو لہوریوں کا جس وقت اس سے پہلے کے لا طور تھے جس وقت لہوری علادہ ہوئے نا اور انہوں نے مرزا بشیر صاحب کی مخالفت شروع کی ہے اور ان کے سوال و جواب ہوئے تو بات جہاں تک پہنچی تھی کہ لہوریوں نے انیس سو ساتھ کی کتب سے ثابت دیا تھا کہ مرزا صاحب کا دعویہ نبوت حقیقی نہیں ہے مرزا بشیر کو اور مرزا بشیر یہ بات لہنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ مرزا صاحب کا کوئی بھی حوالہ انیس سو ایک سے پہلے کا پیش کرنا حجت نہیں ہے یہ چیزیں جب عوام میں آئی ہیں تو تب انہوں نے کہا ہے کہ اب اس دعویہ کو چپانا بہت مشکل ہو گیا عوام اگہ ہو چکی ہے کہ مرزا صاحب کا دعویہ نبوت ہے اب ہم چھپائیں گے تو ہم مجرم بنتے ہیں یہ وجوہات ہیں جس وقت پبلک میں چیز موجود ہونا ایک اخبار چھپی ہوئی نہیں ہے پڑھی ہوئی ہے لیبریری میں پڑھی ہوئی ہے بندہ خریدے گا تو پڑھے گا لیکن نیٹ پر ہوگی تو آپ کے بھی اس طاعت میں ہے میری میں بھی ہے مگال میں ایک سارچ کرنی یہ چیز ہمارے سامنے آ جائے گی بلکل ایسا ہی نائی موان صاحب جہاں آپ نے لاہوری جماعت کا ذکر کیا ہے زیارسل بھائی میں آپ سے جازل یہ بغیر بول پڑتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں نائی موان صاحب بات یہ ہے کہ میں نے انوارل علوم کو بہت اچھی طرح پڑھا ہے تو انوارل علوم کے اندر جو جنگ مرزا بشیر صاحب کی اور محمد علی لاہوری صاحب کی چلی ہے اس میں جو میں نے ریزلٹ نکالا ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ محمد علی لاہوری جو ہے اس کو اپنا بشیر الدین محمود کو کہتا ہے کہ حضرت جیسے حضرت نوو تھے نا ان کا بیٹا تھا تو ان کا بیٹا ہے اچھا آگے سے بشیر الدین محمود اس کو یہ لکھتا ہے کہ تو مجھے نوو کا بیٹا کہتا ہے تو مجھے ابراہیم کا بیٹا کیوں نہیں کہتا اچھا یہ جو مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے حقیقت النبوہ کتاب لکھی مرزا قادیانی کے اوپر اس نے بہت سا اس کی نبوت کے دلائل جو پیش کیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود مرزا صاحب کو نبی شو کر کے نہ تو خود مرزا صاحب کا ذلی نبی بننا چاہتا تھا اصل جو پروپرگنڈا وہ یہی تھا کہ اس نے اب اس نے اس کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں مارے جس کی مثال میں آپ کے سامنے یہ دیتا ہوں کہ اس نے پہلے یہ کہا کہ میں نے جو قرآن ہے وہ فرشتوں سے پڑھا ہے اچھا اس کے بعد اس نے پھر اپنی کتاب میں یہ بات لکھی کہ میں ذلی طور پر مسیح مہود ہوں اب مرزا صاحب کا ذل کون بنا مرزا بشیر الدین محمود اب آگے اس نے یہ جو کتابوں میں شو کیا ہے قادیانی حضرات نے تو یہ اس طرح اس طرح یہ اینک چڑھا لیتے ہیں عقیدت کی تو پھر یہ پڑھتے ہیں اگر یہ اتار کے پڑھ ان کو سمجھ آ جائے پھر آگے جا کے اس بندے نے ذلی نبوت کا خود اپنے آپ کو پیش کیا انشاءاللہ تعالی جب یہ قادیانیوں سے بات ہوگی تو ہم مرزا بشیر الدین کتابوں سے پیش کریں گے کہ وہ مرزا صاحب جیسے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذلی نبی ہوں ان کا ذل ہوں ان کا بروز ہوں تو یہ بشیر الدین محمود اپنے باپ کا ذل بروز بننا چاہتا ہے یہ ساری جنگ آج تک ان کے اندر مرزا صاحب نے بھی نبوت کی لڑی ہے اور آگے سے ان کی جو بیٹے ہیں وہ بھی جیسے بشیر احمد احمی وہ بھی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی جو ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ خود محمد رسولہ آپ نے یہ سارا کچھ دیکھا ہوا ہے بشیر الدین محمود یہی کہتا ہے یہ ساری جنگ نبوت کی چل رہی ہے اب یہ چاہتے ہیں کہ نبوت کی کرسی بس ہمارے خاندان میں رہ کے آگے چلے اس لیے یہ ان کا آپس میں بہت بڑا اختلاف رہا اور آگے اب یہ چل بھی رہا ہے اب آگے جب دیکھا بشیر الدین محمود کے بعد مرزا ناصر نے اور مرزا طاہر صاحب نے آ کے اس ٹرینڈ کو تھوڑا سا بدلنے کی کوشش کی تو ان کے مربیان نے یہ ٹاسک اپنے ذمہ لے لیا اور اب وہ مربیان جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ جی نبوت جاری ہے اور مرزا قادیانی جو ہے وہ نبی و رسول ہے حالانکہ جو 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 قادیانی یہ کہتا ہے نا کہ مرزا قادیانی نبی و رسول ہے اگر ہم ان کے سامنے لاہوری گروپ کو پیش کر دیں تو یہ دونوں ہی مرزا قادیانی کو اب میں کیا الفاظ استعمال کر رہی یعنی دونوں ہی اس کو اس قسم کی یعنی باتیں اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ مرزا صاحب کے ماننے والے پھر نراض ہو جاتے ہیں شمس الدین سختلف استعمال کرتا ہے تو یہ مطلب ہے کہ آپس میں ایسا ان کا وہ ایک چکر ویو چال چکا ہے اور جو بشیر الدین محمود ہے یہ آگے سے مرزا صاحب کا ذلی بروزی جو ہے وہ سارا کچھ ہے جی زیارسل بھائی آج میں نے زیارسل بھائی کو کچھ ایک دو حوالے بھیجے ہیں وہ مرزا بشیر الدین محمود کے حوالے سے تو ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا جی نہیں بھائی بات کریں آپ تاکہ پھر پروگرام کو استعمال کریں الفضل کے قبول ہے میں سکین آپ کو پرسنل میں سینڈہ کر دوں گا اس وقت مجھے سکین یاد نہیں یہ کس اخبار کا حوالے کے بارے تقریباً مجھے جاد ہے ان سے سوال کیا گیا کہ قرآن کریم میں کیا کچھ ذلی بروزی کی اسطلاح موجود ہے تو جسم ربی نے جواب دیا تھا اس نے آیت پیش کی تھی وہ مار امیتہ ازرمائیتہ والی اور اس نے اس سے تضلال ثابت کیا تھا کہ نبی کریم اللہ تعالیٰ کے ذل بروز ہیں اور نبی کریم کو اللہ تعالیٰ کا ذل بروز ماننا ضروری ہے میرا سوال جہاں بنتا ہے کہ کیا نبی کریم ذل بروز ہو کر خدایی کا دعویٰ کرتے ہیں خود انہوں نے کبھی دعویٰ کیا ذل بروز کا بس یہ ان کے اپنے مان اکمی طور پر موجود ہے میں انہی الفاظ میں جو میں نے درائے ہیں اس میں وہ کہتا ہے انہ آیات کا سلاوہ مان ہی نہیں ہو سکتا دیکھیں نئی مہمان صاحب آپ کو میری اگر آواز آ رہی ہے تو میں تھوڑا دوں یہ جو ذل بروز ہے نا اس کے بارے میں قادیانی حضرات سارے سننے والے ہیں اس پروگرام کے ذریعے ذل بروز میں قادیانی کی دعا یہ ہے کہ ان میں دو ہی نہیں ہوتی یعنی یہ دو نہیں ہوتے ذل بروز یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے بشیر الدین محمود صاحب نے بھی لکھا ہے یعنی آپ کہہ لیں بڑے بشیر صاحب نے بھی لکھا ہے ان میں دو ہی نہیں ہوتی اگر ہم اس بات کو لے کے ان سے پوچھیں کہ بشیر الدین محمود نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے ذل ہے ٹھیک ہے اور اگر ذل میں دو ہی نہیں ہوتی یہ دو نہیں ہوتے ایک ہوتے ہیں تو نوز بلہ قادیانی کی دے کے مطابق پھر محمد رسول اللہ اور اللہ ایک ہو گئے نوز بلہ یہ تو پھر قادیانی جماعت کا بہت بڑا شرک سامنے آگیا تو انشاءاللہ اس پہ میری آنے والی ویڈیو ہے ہمارا سوال یہ نہیں ہمارا سوال یہ ہے جو اسطلعہ یہ مزا صاحب کیلئے استعمال کرتے ہیں زلی بروزی کی جن معنی میں کرتے ہیں جن معنی میں مزا صاحب خود کو ثابت کرتے ہیں وہ اسطلعہ نبی کریم کیلئے استعمال کی اگر وہ ان معنی میں نہیں ہو سکتے یا تسلیم کریں نبی کریم کو خدا مانتے ہیں زلی بروزی اگر وہ نہیں ہو سکتے تو مزا صاحب نہیں ہو سکتے انشاءاللہ یہ دیباً میرا خیال ہے پانچ میں کے چھتے نمبر پہ جو میری آنے والی ویڈیوز میں ہے یہ میں نے حوالے سارے نوٹ کر کے رکھے ہیں بشیر الدین محمود کے بھی اور بشیر احمد ایم اے کے بھی تو مرزا صاحب کے بھی انشاءاللہ آپ مجھے اخبار کا بھی اجڈی جگہ یہ تو سونے پہ سواگا ہو جائے گا انشاءاللہ یہ پوری تفصیل یہ اس میں سوال نمبر ششم تھا یا افتم تھا اس طرح کی اس میں یہ سوال کیا گیا تھا میں پوری اخبار دیکھیں کہ میں آپ کو پھر اس کا اخبار سینڈ کر دوں گا بلکل ٹھیک ہے یہ میرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ قائد استدلال دیں نیکل کی ایک دفعہ تقابل کیا قائد سے تو یہ بنتا کیا ہے انشاءاللہ پیش کریں گے پیش کریں گے میرے یہ ہے آپ نے اچھا کیا یاد بھی کر آیا مگر یہ چھٹے نمبر پہ آنی انشاءاللہ میں ویڈیو بنا کے پوری تفصیل آپ کے پاس یا جو میرے سننے والے اور مسلمان دوست ہیں شمسدین بھائی یہ مبارک صاحب مبارک صاحب نیچے آئے ہیں اب مبارک صاحب کا کیا آنے کا فیادہ ہے مہمان چلیں گے ہوگے بلائیں ان کو ذرا مہمانتے آئے نہیں ہوں مبارک صاحب آپ آئے ہوئے ہیں جو ذرا آئے ہیں سٹریم پہ یہ میں آپ کو لنک دے آج ذرا مبارک صاحب نیچوں مہمان صاحب دیوان لینا کر دیئے جی جی نہیں وقت ہے وہی وقت وہی ہے ہم نے اسے وقت وہی ہے جی صاحب جو ہے نہیں چلو چھوڑ دیں چھوڑ دیں کہ ان کے میں مان آئے تھے چلو پرام ڈلے ہو گئے اگلا وقت دیں کب کریں گے یہی پروگرام نہیں اگلا اگلا شیڈیول ہے نایم بھائی آلریڈی تین پروگرام آگے کے شیڈیول ہیں مبارک صاحب یہ آپ میسجز کرتے ہیں نیچے میں نے آپ کو ایک ویس آگے چاٹ جائے گا لنکس یہ پروگرام انڈ پہ چلا جائے گا جی مبارک صاحب آئیں یہ لنکس سینڈ کی ہے میں نے آپ کو وہ نہیں بھائی چونکہ شیڈیول ہو چکے ہیں ہمارے چار پروگرام آج اگر انہوں نے ان کی کوئی عذر ہے ان کے پاس جب مہمان آگئے تھے تو یہ ان کا مسئلہ ہے ہمارا تو نہیں نا اب پہلے ہم نے ہم بات کریں گے آپ کے بات دوپر اس کو ہم نے اب وہ اگر نہیں آئے ہیں تو اب اگلا جو شیڈیول ہے کہ انہوں نے مرزا صاحب کا دفاع کرنے کے لیے ہمارے چینل پہ آنا ہے تو اب وہ اسی شیڈیول سے رہے گا اس میں تبدیل ہی نہیں ہوگی اب یہ جو الکے الکے بال نظر آ رہے ہیں یہ مبارک صاحب ہی ہیں نہیں نہیں یہ کوئی اور ہے ان کو میں نے ایڈ کی ہے کوئی اور صاحب ہیں سید صاحب ہیں کو تو ابھی ان کا ویٹ کر رہے ہیں کہ میں نے لنک سینڈ کر دیا نیچے یہ مبارک صاحب کو اچھا 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 وہ ابھی میسج کر رہے تھے یہاں پہ تو شاید وہ ابھی میسج نہیں کر رہا شاید آ رہے ہوں جی ایک اور ساتھی مرسات آئے ہیں وہ شاید بات کرنا چاہ رہے تھے ان کو بھی ایڈ کرتے ہیں راز کی بات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں قادیان اس سے ہو ہاں ہاں جی ہاں جی ہو یا ہاں تسی ہی تھے میں راز کی بات صاحب یہ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جناب آپ سے مخاتم ہے جو آئی ڈی آپ کا نام ہے راز کی بات جی وہ نہیں ہے شاید بیزیوں کے کہیں اچھا اچھا اور ساتھی مرسات ہیں سید صاحب ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی جی اسلام جی والیکم اسلام جی جناب کیسے مزاج ہیں میں بھارت سے ہوں الحمدللہ مسلمان ہوں بھارت سے ہیں آپ اور جی جی بھارت سے ہوں جی جی موسٹ ویلکم جناب آپ تشریف لائے بہت بہت شکریہ بہت جی آپ کے پروگرام کو دیکھ رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں آپ سے رابطہ کروں جی جی لاہوری فقی کی جہاں تک بہت ہے تو وہ تو میں نے نیٹ بہت ساری جگہ پڑھا ہے وہ بھی تو قائل ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے نبوت کے ان کا اختلاف تو صرف خلافت کے اوپر ہے قائل تو وہ نبوت کے بھی ہیں مرزا غلام قادیانی کے لاہوری جمعہ میری سڑی میری جہاں تک میری سڑی ہے تو میں نے صرف اتنا دیکھا کہ ان کو خلافت سے اختلاف تھا کہ بشیر دن کیوں خلیفہ ہو گیا بس اس سے زیادہ تو کچھ ہے نہیں بہت ساری جگہ انہوں نے اقرار کر رہی ہے اس چیز کا کہ وہ نبوت کے اقراری ہیں مرزا غلام قادیانی کے تو ممکن ہے ان کو دھوکے میں رکھا جاتا ہو لیکن جہاں تک سوشل میڈیا پر میں دیکھتا ہوں جب بھی یہ دفاع کرتے ہیں قادیانی امیزا غلامت قادیانی کی تو نبوت کے اوپر ہی دفاع کرتے ہیں یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ لوگ دھوکے میں رکھتے ہیں یہ لوگ کھلن کھلن اس بات تقرار کرتے ہیں کہ مرزا غلامت قادیانی نبی کے عہدے پر بھی فائز ہیں شاہ جی آپ کی بات ہو گئی پوری جی جی ہو گئی اچھا شاہ جی ایسا ہے کہ جو لاہوری جماعت ہے یہ مرزا قادیانی کی اس نبوت کی قائل نہیں ہے جو محمودی گروپ نبوت پیش کرتا ہے جو نبوت یہ قادیانی گروپ پیش کرتے ہیں مرزا محمود صاحب پیش کرتے ہیں اس چیز کے وہ قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں یہ سرہ سر جھوٹ ہے اور ان کی میرے پاس بھی بکس پڑی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہے یہ صرف یہ کہتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہوں اور بس اتنا میرا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اب اس بات کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا نبوت کا دعویٰ نہیں ہے اور جتنے دعویٰ مرزا صاحب نے کیے ہیں وہ ان کو اس محمودی گروپ کے رنگ میں لیتے ہی نہیں ہیں آج جتنے آپ کو مربیان نظر آ رہے ہیں اگر آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں اتنا صرف سوال کریں کہ کیا مرزا صاحب مستقل نبی تھے یا عارضی نبی تھے تو مرزا صاحب جو ہیں وہ ان میں کوئی مربی یہ نہیں آپ کو کہے گا کہ جی مرزا صاحب مستقل نبی تھے حالانکہ ایک مستقل بندہ نبی نہیں ہے عارضی طور پہ وہ اپنے آپ کو نبی اگر کہہ رہا ہے تو اس کا کیا مقابلہ ہے مستقل نبیوں کے ساتھ تو یہ آپ ذرا دوبارہ ریسرچ کر لیجئے گا یا مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا میں آپ کو یہ حوالے بھیجوں گا بہت زیادہ اس کے کہ جس میں وہ مرزا صاحب کی نبوت سے انکار کرتے ہیں تو چونکہ میں نے طرح قادیان اس جانا تھا مگر پھر بھی میں ایک ہی ہاں پہ ان کی کتاب آپ کو دکھاتا ہوں جس کے اندر انہوں نے یعنی اس نبوت کا ہی انکار کیا ہوا ہے نا میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں وہ کہاں پہ ہے تو وہ پوری کتاب جو ہے اس پہ انہوں نے یہی کہا ہوا ہے کہ جو لوگ مرزا صاحب کو نبی و رسول سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں تو میں ذرا قادیان اس کے حسو کے آتا ہوں تو آپ ان سے بات چیت کریں تو میں اتنی دیر میں پھر آپ کو وہ کتاب اگر ٹائم ہوا تو دکھا دیتا ہوں ورنہ آپ اس کے حوالہ جاتھ مجھ سے مجھے میرا ورس اپ نمبر لے لی جئے گا جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ابھی تشریف لائیں وقاس بچ صاحب ان سے بات کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقاس بچ صاحب والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی کیا آل ہے ٹھیک ہے الحمدللہ آپ سنائے جی الحمدللہ جی بھائی میرا نام لندن سے تلق ہے تو میں صرف ابھی میں کچھ دنوں سے پیچھے کافی تقریباً ایک ڈیڈ ماہ سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جب آپ کو کوئی بھی پروگرام کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے کالو آتا ہے یا یہ مبارک صاحب آتے ہیں صرف اس پروگرام ہلو ہلو آپ کی آواز نہیں آ رہی جی جی بولیں آپ ٹھیک ہے سوری زیا بھائی وہ نہ میں کہہ رہا تھا کہ ابھی میں کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ مناظرہ تو کرتے نہیں جب بھی آپ کوئی پروگرام کرتے ہیں تو اس پہ یہ آ کے صرف ٹائمز آیا کرتے ہیں اور یہ مبارک آتا ہے اور یہ بکواس کرنے شروع کر دیتا ہے اچھا اچھا بول گئے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ پھر چلا جاتا ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور یہ اپنی سٹریمنگ پہ جو ہے وہ ادھر ٹائم دیتا ہے فول ٹائم دیتا ہے اور جب آپ لوگ ادھر جاتے ہیں تو وہ ادھر وہ بات نہیں کرتے سیدھی ذرا مناظرہ حتم نبوت پہ ہوتا ہے لیکن وہ حتم نبوت بات نہیں کرتے کسی اور طرف اس کی سلیم میر کی سٹریم پہ گیا تھا دو گھنٹے بات ہوئی ہے اس بندے کی جورت ہی نہیں ہوئی کہ مرزا صاحب کہے کہ میں نے حوالہ پیش کی اس پہ بات کر سکے یا ختم نبوت پہ کوئی بات کر سکے وہ ادھر ادھر گھومتا رہا ہے فلان ہے فلان کو کافر کہا تو فلان بھئی اس طرح سے آپ جب مرزا صحیح ہو جائیں گے جب جاتے ہیں نہ ہماری سٹریم پہ آتے ہیں ان کے سٹریم پہ جاؤ تو وہاں بھی جناب وہ بات ٹوپٹک کوئی اور ہے اور بات کہیں اور گھوم رہی ہے یہی حال ہے آپ کسٹیم پہ آتے ہیں اور آکے پروگرام حراب کر کے وہ چلے جاتے ہیں جی جی بالکل یہ تماشا ہے ہم دکھاتے ہیں دنیا کو یہ نیا جو یہ ان کا بھی عمران کال ہوا ہے اس کا تو کام یہی ہے اب جگہ یہ جاتا ہے اور صرف اس نے ٹائمز آہ کرنا ہے وقت ضائع کرنا ہے جب وہ آلے پوچھو تو بات نہیں کرتے آگے پیچھے باتیں کر کے وہ ایک ڈیڑھ گھنٹ ہے گزار کے اور پھر چلے گئے جی بالکل ایسے یہ عمر نظیر بھائی آیا ہے مرکس بارہ وہ چلے گئے تھے پہلے اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ علیکم اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ میں نے سنا کہ کہہ رہے تھے مبارک صاحب آئے ہیں جی ان کے ساتھ کوئی مبارک صاحب یہاں پہ ہیں تو صحیح مبارک احمد صاحب پتہ نہیں کوئی اور بندہ نہ مبارک احمد کے نام کی ایڈی کا یہ مجھے شور نہیں ہے میں نے ان کو لنک دیا ہے نیچے لیکن وہ نہیں آیا جناب اب پروگرام کا ہم اختتام کرنے والے ہیں اب پھر دیکھیں گے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے اگر آتے ہیں یا نہیں آتے چلیں ٹھیک ہے اگر وہ آجیں تو اچھی بات ہے کیونکہ اعتداء تو کسی وجہ سے شاید آپ نے کی تھی کہ آج آپ ان کے ساتھ کو گفتگو کرنے والے تھے جی جی زکریہ صاحب کی آئے تھے نیچے زکریہ صاحب آئے تھے ان کو میں نے ایڈ بھی کیا تھا سٹریم میں لیکن وہ بھی کوئی بیس پچیس سیکنڈ رہے ہیں تو اس کے بعد وہ بھی لین کر گئے ہیں واللہ والم ان کے پیچھے اب کون سی مخبری ہو رہی ہے کہ بالکل ادھر نہ جائے اور کم خراب ہو جائے گا جی اللہ کوئی بات ہے لیکن یہ ہے کہ کہا دیا نا اس میں کہا ہوئے ہیں آمر رزیر صاحب آمر رزیر بھائی جی بھائی جانا پچھلی انی پہ ہی اس دن اثرات ہے رہنے نا اس دن تسی موجود نہیں یہ زخیہ صاحب آگے نا گالے ہو نہیں ہے کہ میں نے انہوں نے بھی یاد کرائے کہ بڑا ٹائم تو آڑے گروپے جیساں چو سر پائی رکھی ہے تو کیا خیال ہے پھر پاواں تو آٹھے گروپے شاہر تھوڑے جائیں خوف زدہ ہے خوف زدہ ہے نا کہنا فیرہ سانے سامنے تفسیر بھی ایک سیر راہ دنی کڈو والا کہ تھے نہیں دیکھیں نایم بھائی جو بات آج سے ایک سال پہلے آپ نے ٹیلی گرام میں کی تھی وہ کچھ عرصہ پہلے اگر ویٹسپ پر کی تھی تو آج وہ لائف سٹریم میں وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا کا یہی تو کمال ہے کہ جس طرح ایک خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے نا یہ سوشل میڈیا ایسے ہی بات کو آگے آگے خود کنوے کرتا چلا جاتا ہے اب وہ بات پھیل گئی ہے اب تو آپ کے سامنے وہ مربی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ جو اتراز تم کر رہے ہو یہ پہلے ہمیں کسی کتابوں میں نہیں ملا پرانا اتراز نہیں ہے نیا اتراز کر رہے ہو نیا کرے تو کہتے ہیں نہیں نیا ہے یہ پرانا نہیں ہے پرانا کرے تو کہتے ہیں پرانا ہے یہ ہے اس کا جواب ہم نے دے دیا نیا کرو تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہے گا رضیب تیجہ صاحب کیا دکھا رہے ہیں آپ آجی آمر بھائی اسلام علیکم میں بیان کر رہا تھا کہ مرزا صاحب کے دعوی نبوت پر یہی بات میں بیان کر رہا تھا تھوڑ جو پہلے آپ کے آنے کے پہلے تو میں شمس بھائی کو اور دوسرے بھائی کو بتایا تھا مرزا صاحب کے دعوی نبوت پشیدہ ہونے کی وجوات کہ آج سے بیس سال پہلے پیسے چلے جائیں نا تو یہ بات ملتی تھی کسی نے کتاب کھول نہیں ہے تو دیکھنا ہے مرزا قادیانی صاحب نبی ہیں دوسرا موارک اسلامی ٹرم ہے کسی بھی جگہ مسیح مہود کا اسطلاح نہیں استعمال ہوتی انہوں نے کتاب پر یہ لکھی ہوئی ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں یہ ٹرم ہے کیا یہ ایک منٹ انوار بھائی ایک منٹ کتا کلامی کی معذرت چاہتا ہوں جو آپ نے سوال کیا تھا میں جواب دینا چاہتا تھا اصل میں یہ جو مسیح مہود کی انہوں نے یہ جو انہوں نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی اپنی سسٹر کے گھر گیا آپ سب دوست غائبانہ ان سے جانتے ہیں کہ وہ کتنی کٹر قادیانی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا مرزا غلام حمد قادیانی سے پیار ہے تو دوسرا وہ کہتی ہے کہ اگر اللہ میاں بھی آ کر میرے کان میں یہ بات کہے کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہے تو میں اس کی بات نہیں مانتی تو میری سسٹر مجھے کہیں کہ تو پاگل ہے تو بیوکوف ہے تو حدیثیں نہیں پڑھتا تجھے مولوی حدیثیں نہیں سناتے کہ مسیح مہود جو ہے وہ آئے گا وہاں مسیح مہود کا لفظ لکھا ہوا ہے میں بڑھا حیران میں نے کہا کون سی ایسی حدیث ہے جس کے اندر مسیح مہود کا ذکر مل رہا ہے تو میری سسٹر گئیں ان کے گھر میں وہ کتاب تھی حدیقہ تو صالحین جو قادیانیوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے اس نے نکال کے وہ صفحہ نکالا رہا مجھے کہتی یہ دیکھ یہ لکھا ہوا ہے نا کہ مسیح مہود جب میں نے دیکھا تو اردو جو عربی تو ایک سائٹ پہ چل رہی تھی ایک سائٹ پہ اردو ترجمہ تھا اردو ترجمہ کے اندر جہاں عیسی ابن مریم لکھا ہوا تھا وہاں آگے انہوں نے مسیح مہود لکھا ہوا تھا اب آپ اندازہ کریں کہ جتنے لوگ اب ظاہری بات ہے میری سسٹر عربی تو نہیں پڑھتی ہم بھی لوگ جب بھی حدیث پڑھتے تو ہم اردو ترجمہ ہی پڑھتے ہیں تو اس طرح اردو ترجمہ کے اندر انہوں نے مسیح مہود لکھ دیا ہے حدیثوں کے اندر بھی کہ قادیانی حضرات جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں دوسری بات یہ تھی ابھی وہ صاحب بات کر رہے تھے لاہوری گروپ کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ بلکہ وہ کہتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ میں طرح قادیانہ ہو کے آتا ہوں تو پھر آپ کے سامنے میں کتاب پیش کرتا ہوں تو یہ کتاب ہے آپ اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کا انگل آپ دیکھ لیجئے یہ کیا لکھا ہوا ہے نظر آرہا ہے اب دوستوں کو جی جی یہ نظر آرہا ہے ٹھیک ہے جی یہ نیچے دیکھ رہے لکھا حضرت مرزا کی تصنیفات سے اور خطور سے دو سو ستاون حوالہ جا جیسے ثابت ہوئے انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا یہ نیچے دیکھئے اچھا اب اس کا دوسرا پیج یہ بھی دیکھ لیجئے تاکہ دوست ذرا دیکھ لیں یہ دیکھئے صاف پڑا جا رہا ہے زیارسل بھائی جی جی اچھا جی یہ دیکھ لیے نیچے لکھا ہے صرف احمدی احباب کے لیے اچھا جی یہ دیکھئے یہ اس کا فرسٹ پیج ہے تو یہ نہ کہے کہ کون سی کتاب ہے اچھا جی یہ ہے جی ڈاکٹر عبدالکریم سعید پاشا صاحب ہے امیر جماعت احمدی اللہور یہ دیکھئے ٹھیک ہے جی کب چھپی تاریخ کیا ہے میں تاریخ بھی اس کی آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی اور پھر یہ آگے لکھا ہوا ہے خیر اندیش آمر نزی آمر عزیز ماذا ماذا دیتا ہوں جی ٹھیک ہے خادم خامدہ چلو بارا خادم آتا ڈا سر یہ دیکھئے یہ آمر عزیز لکھا بس وہ غلطی سے تو یہ اچھا آمر بھائی نے پوچھا تھا کب چھپی ہے جی اس کا بڑا بہترین بڑا بہترین صفحہ لگا ہے اور یہ نام کا یہ لکھا ہوا ہے جی اس کا سنی اشاعت ہے جی یہ دو ہزار آٹھ گرین ٹون جو ان کا مرکز ہے یہاں پہ میں گیا بھی تھا وہاں چھپی ہے اور دیکھیں انہوں نے بڑی عسانی کی ہے انہوں نے یہ ساتھ حوالے دے کے ساتھ انگلیش میں بھی ساتھ کیا ہوا ہے تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں جی اچھا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ دو ہزار آٹھ میں لاہوری گروہ والے کتابیں پبلش کرنے کے آتھو رہے ذہن چھاپ سکتے ہیں پاکستان میں کتابیں نہیں نہیں دو ہزار آٹھ میں دو ہزار آٹھ میں پبندی نہیں لگی تھی نا ان کی کتابوں پہ پبندی تو بعد میں لگی یہ ساری ساڑھے تین سال تو یہ شکور جو ہے چشمے والا جو ٹرمپ کے پاس پہنچا تھا ساڑھے تین سال تو یہ رہا ہے تو اس سے پہلے کوئی سال ڈیڑھ سال اس کا چلتی ہے نہیں مشرف دور کے اندر یہ پبندی لگی تھی تو اگر اس وقت اگر اس وقت پبندی ہوتی تو یقیناً یہ نہ چھپتی تو یہ ایک میرے پاس ان کی بہت اہم کتاب میں ایک اور آپ کو دکھاتے ہوں ذرا یہ جو خدا بخش خدا بخش مرضی تھا آمر بھائی تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں آمر بھائی اس کتاب کو اس کے اندر بھی بالکل انہوں نے سب سے پہلے یہی کچھ لکھا ہوا ہے کہ ہم مرزا ہم جو ہیں وہ مرزا قادیانی کو نبی اور رسول نہیں مانتے اور اس کا بغیادہ درس بھی دیتے رہے ہیں تو اکثر جو بھی لاہوری گروپ کی کتاب چھپتی ہے اس کے پہلے پیج میں وہ اس چیز کا اعلان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہمارا لاہوری گروپ کا ہی عقیدہ ہے کہ مرزا صاحب نبی اور رسول نہیں ہیں تو میں نے کہا چلے وہ ساتھی کہہ رہے تھے تو میں ان کو دکھا دوں میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں کتاب دھون لیتا ہوں اور شکر اللہ کا کتاب مل گئی سامنے جی اب بات آپ جاری رکھیے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ دعویٰ تو مرزا صاحب کا تھا نبوت کا لیکن لاہوری گروپ والے ان کے ساتھ جھگڑتے اس بات پر تھے جو مرزا صاحب خود ان کو بتا کے گئے ایک جگہ میرا خیال ہے الفضل اخبار میں یہ حوالہ موجود ہے کہ جو مرزا صاحب کے پیروکار ہیں ان کے لئے مرزا صاحب کی نصیت تھی کہ یہ لفظ عام بول چال میں اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے مرزا صاحب کی نبوت کا دعویٰ صرف اتنا ہی تھا شاید کہ وہ کہتے تھے اس کا استعمال عام بول چال میں نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر مرزا بشیر نے اس کو اتنا اٹھایا اتنا اٹھایا کہ مرزا صاحب کو بلکل حقیقی نبی بنانے کی کوشش کی اور بلکہ ایک جگہ پر تو انہوں نے لاہوریوں نے ان کے اخبار الفضل کا حوالہ یہ بھی دیا کہ نہ صرف یہ کہ مرزا صاحب کو یہ حقیقی نبی بنانے پر پھولے ہوئے ہیں بلکہ یہاں تک کہ شری نبی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک نظم انہوں نے ان کی شوکی کہ الفضل اخبار میں چھپی ہے جس کے الفاظ یہ تھے ایک شہر کے کہ وہ کتاب لے کر آئے ہیں اور اشارتاں وہ نیچے اس کا جو ہے نا تشریح یا اس کا جو حاشیے میں لکھا ہوا تھا کہ تذکرہ کو ہی آپ دیکھ لیں تو وہ مرزا صاحب کو کتاب والا ایک تشریح نبی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا ان کا بیٹر لیکن مرزا صاحب کا دعویٰ تو تھا اور دعویٰ میرا خیال ہے ایسے ہی تھا کہ کبھی کہتے تھے جہاں جہاں نبی ہے وہاں وہاں کٹ کے محددس کر لو پھر کہیں کہتے تھے نہیں جہاں جہاں محددس ہے وہاں کٹ کے نبی کر لو بس صبح نبی کہتے تھے شام کو محددس کرنا شروع کر دیتے چلیں بہت بہت شکریہ احمد نظیر بھئے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کافی لمبا ہو گیا ہے تو بہت بہت شکریہ تمام ناظرین کا جو یہاں پہ تشریح فرما تھے قادیانی مربیان جو ہیں وہ آج نہیں آئے ہیں اگلے اتوار کو دیکھیں کیا کرتے ہیں بارل اگلے اتوار کو کیا آنا آج ان کا مانپسند موضوع تھا نہیں آئے تو اگلے اتوار تو ان کی موت آیا کسی نے بھی کوئی نہیں آنا ہے بہرحال کوئی پروگرام سیٹ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو انفارم کر دیا جائے گا بہت بہت شکریہ تمام احباب کا جو یہاں پہ تشریح لائے ہمارے ساتھ انڈیا سے کچھ دوست تھے انگلیڈ سے تھے شیخ صاحب آئے ہیں عمر نظیر بھائی شمس الدین بھائی نائم بھائی سب کا بہت بہت شکریہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ